موسیقی 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 زیادہ وقت نہیں لیا جائے کچھ باتیں ہیں جس کا سنہ ہم سب کیلئے بہت ضروری ہے انشاءاللہ ہمیں باتیں بہن کر صدر صاحب کا خطاب وراؤ کے دعا بھی رمضان شریف کی آمد آمد ہے اور رمضان شریف کو احسن طریقے پر بہترین طریقے پر گزارنے کی ہم سب نے نیت کرنا ہے بھر انشاءاللہ کہ اللہ اے مقدس مہینہ ہم سب پر جلوہ خوز ہونے والا ہے انقریب ہمارے سامنے آنے والا ہے ہمیں بسماء مبارکہ کو حضر و حنزلر کے ساتھ احترام کے ساتھ گزارنا ہے اس کی تیاری کیسے کی جائے اور اس مہینے کو کس اجلال سے گزار جائے اس موضوع پر کچھ باتیں ہوں گی اور دوسرا ایک موضوع ہے جس کے آیت پاک ہم نے آپ کے سامنے پڑی ہے انشاءاللہ اس پر کچھ مزادرہ ہوتا کچھ باتیں ہوگی وہاں پر جائنے کی فضا نہ بنا دیکھو میرے بھائی کوئی بھی کام اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب اس کا پلان بنایا جاتا ہے جب دہن کو اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے اس وقت وہ کام کامیابی کی طرف فائل ہوتا ہے اگر کوئی بھی کام بغیر پلان کے کیا جائے بغیر ذہنی ارادے کے کیا جائے تو وہ کام کامیاب نہیں ہوتا ہے اس لیے ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریفی آمن سے قبل اپنے ذہن میں رمضان شریف کو کیسے گزارا جائے اس کا ایک منظم پلان ڈالائے اپنے ذہن کو تیار کریں اس کے لیے کہ ہمارے درمیان اور رمضان شریف آنے والا ہے ہم اس کو کیسے گزارا ہے کیا تردیب اس میں ہم نے بنانی ہے تو پھر انشاءاللہ پورے بھنی کا گزارنا ہمارے کے لیے عبادت کے ساتھ آسان ہو جائے گا چنانچہ دیکھئے رمضان شریف آنے والا ہے جب رمضان شریف ہمارے درمیان آ جائے گا تو اس کی سب سے بڑی دوری عبادت ہے وہ ہے روزہ رکھنا اور روزہ رکھنا اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اسلام کے جو پاچ ارکان ہے اس میں سے ایک رکن ہے یعنی یہ سمجھئے کہ اسلام جن پاس ستونوں پر کھڑا ہوا ہے اسلام کی بنیاد جن پاس ستونوں پر ہیں ان میں سے ایک ماہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے ہم لوگ گھڑوں میں چھت ڈالتے ہیں گھر کے اوپر اس کو پلرز کے اوپر کھڑا کرتے ہیں ایک کالم یہاں لگاتے ہیں دوسرا وہاں لگاتے ہیں کوئی عمارت پاس سکونوں پر کھڑی کر دیا آپ نے اور بتاؤ ایک درم پاس سکون ڈھا دیا انہوں چھتی کوئی گارنٹی ہے کہ بھائی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب یہ چھت دھئے جائے گا کب گر جائے گا اور کب آپ کا گھر زمین پوس ہو جائے گا اس کی کوئی زمانٹ نہیں ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اسی طریقے سے جس شخص نے رمضان شریف کے روزے نہیں رکھے اس نے اسلام کے ایک ستون کو ڈھا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنیہ الاسلام علا فقس شہادت کیا لا الہ الا اللہ وعن محمد رسول اللہ وعقام الصلاة وعقاء الزکاة والحج وصوم رمضان کہہ لوگو اسلام کے بنیاد اسلام کے عمارت اسلام کا بھانچا پاک ستونوں پر کرا ہوا ہے اور وہ شہادت کیا قرآ دواہی دینا اس بات کی کہ اللہ ایک ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پہغمبر ہے نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا اور جن لوگوں پر حج بیت اللہ خود ہے ان کے لئے حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا کیا پتا چلا پتا یہ چلا کہ رمضان کے روزے رکھنا یہ اسلام کے فائی کولمز میں سے ایک کولم ہے اسلام کے فائی پلر میں سے ایک پلر ہے اگر کسی نے رمضہ نہیں رکھا تو میرے بھائی اس نے اپنے گھر کے کونے کو ڈھا دیا اپنے اسلام کے کونے کو ڈھا دیا اب پتا نہیں اس کا اسلام تک منادب ہو جائے گا یا اسلام تک اس سے چھیت لیا جائے گا یا اس کا ایمان تک صلب ہو جائے گا ختم ہو جائے گا کوئی اس کی زمانت نہیں ہے اس لئے سب سے پہلا استقبال عمضان کا یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے اپنے ہاتھ کو تیار کریں کہ انشاءاللہ ہم نے عمضان کے روزے رکھنا ہے بولو انشاءاللہ چائے کچھ ہو جائے چائے کیسے حالات آئیں بعض لو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کیسے روزے رکھیں گھر میں کمانے کا مسئلہ ہے گھر میں روزے روٹنے کا مسئلہ ہے کاروبار کا مسئلہ ہے بعض لو کہتے ہیں کہ ایک 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 اپنا مسئلہ ہے لیکن میرے بھائیوں درہا انصاف سے بتاؤ اگر کوئی کام ہم نے کرنا ہے یا کسی مقام اپر جانا ہے یا کسی سفر کی ہمیں تیاری کرنی ہے ہم اس کے لئے اپنے کام آگے پیچھے کرتے ہیں ہم اس کے لئے اپنے تمام تقاضوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں گھر میں کوئی شادی کا پروگرام ہوتا ہے گھر میں کوئی شادی کا فرمشن ہوتا ہے ہم اس کے لئے کئی مہینوں سے اپنے آپ کو ایک گیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے درم شادی ہونے والی ہے اس لئے شیڈل ذرا تبدیل کر دیا گیا نظام چینج کر دیا گیا تو رمضان شریف کیلئے کہ ہم اپنے روزگار کو چینج نہیں کر سکتے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کمانا بلکل چھوڑ دیں اور رمضان پر ہم اللہ واللہ کرتے رہیں یا روزے رکھتے رہیں میرے بھائی یہ بہت آزام ہیں کہ ہم کیارہ بنینے خوب کمائی کر لیں یا اب جو وقت بچا ہے اس وقت کو ہم کام میں لاکر خوب کمائی کر لیں کہ جس سے رمضان شریف کا گزر بزر ہوتا ہے اور رمضان شریف کو ہم اللہ کی عبادت کے لئے خالص کر لیں روزوں کے لئے خالص کر لیں کہ ہمیں رمضان میں کام نہیں کرنا ہے اگر کام کر کے روزہ نہیں رہ سکتے تو یہ کیا بات ہے ایک انسان کڑی دھوپ میں کڑی دھوپ کے اندر سخت سپش کے اندر آٹھ آٹھ گھنٹے مات کرنا درام ہے مستری کی مثال دینے پر مذکور ہوں پالک پر کھڑے ہو کر دھوپ کے اندر کام کرتا ہے اور اے سی کے مقصد میں جہاں اس کے لئے تھندک کا انتظام ہے تھندے پانی کا انتظام ہے پنکو کا انتظام ہے لائٹ کا انتظام ہے وہاں پر وہ کھڑا منٹ کی نباز نہیں پڑھ سکتا ہے دلیل اس بات کی ہے کہ اس کا جسم تو مضبوط ہے لیکن اس کی روح کمزور ہے جس طرح ہماری ماتری جسمانی کو غزہ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح میرے بھائیوں ہماری روح کو بھی غزہ کی ضرورت ہوتی ہے ہماری جو چان ہے جو روح ہے اس کے لئے بھی غزہ درکار ہے اور ماتری جو جسم ہے ہمارا ظاہرے جسم جیسے اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے ہمارا جو معنوی جان ہے یعنی روح ہے اس کو بھی کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے اس کی ضرورت اور اس کے غزہ اللہ کا ذکر ہے اس کی ضرورت اور اس کے غزہ یہ عبادات ہیں اور اگر ہم اپنے شیدون کو ذرا چھیل کر دیں اپنے اوقات کو ذرا تبدیل کر دیں اور اپنے روح کو مضبوط بنائیں ماہِ رمضان کی عبادات کر کے ماہِ رمضان میں اپنے آنکھ کو اللہ والا بنا کر ماہِ رمضان کی عبادتیں کر کے اپنے روح کو ہم مضبوط کریں یہ بھی بہت ضروری ہے کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بہت سارے ابراد کو آپ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسم کے اعتبار سے وہ بہت مضبوط ہے ان کا ڈیل ڈور و ادھکاٹ بہت مضبوط ہے لیکن جب ان کو کلمہ پڑھایا جائے تو کلمہ پڑھتے نہیں آتا ہے جب ان کو سورج باقیہ کی نلاوت کرنے کے لیے کہا جائے تو نہیں کر سکتے ہیں بطا یہ چلا جب ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے تو نماز سورج بڑھنا اس قدر چاند پر آتی ہے کہ کچھوں نہ بطا یہ چلا کہ ان کا جسم تو مضبوط ہے لیکن روح اندر سے کمزور ہو چکی اور روح کا مضبوط کرنا ضروری ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ پورا نظام نظام عیمات اور نظام اسلام یہ روحانی چیز ہے یہ کیا ہے بھائی؟ اس کا تعلق روح سے ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو روح کہا ہے قرآن پاک کو اللہ تعالی نے کیا کہا بولو؟ روح کہا روح جو ہمارے جسم کے اندر ہے جب وہ نکل جاتی ہے انسان پر جاتا ہے انسان کا انتقال ہو جاتا ہے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور قرآن پاک کو بھی اللہ تعالی نے روح کہا حتیٰ کہ جو فرشتہ اس مقدس کتاب کو لے کر آیا اس کو بھی اللہ تعالی نے روح کہا اس مقام پر آئیے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا الَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا کہے نبی ہم نے آپ کی طرف اپنی روم کو نازل کیا یہ ہمیں قرآن پاک کو نازل کیا بتا یہ جلا کہ یہ ایمان یہ اسلام ہماری جان ہے یہ اسلام ہماری ہماری روح ہے اگر کسی شخص کے اندر سے اسلامیات ختم ہو جائے اگر کسی شخص کے اندر سے ایمانیات ختم ہو جائے تو اس کی روح ختم ہو گئی ہے اب وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں اسی لئے تو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو صاحب ایمان نہیں جن کے اندر ایمانیات نہیں جن کے اندر اخلاقیات نہیں جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات نہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ انسان کہلانے کے قابل نہیں اِنْ هُمْ اِلَّا تَلْأَنْعَابِ بَلْ هُمْ اَضَلْ کہ یہ تو جانہاروں سے بھی بہتر لوگ ہیں جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا قابل نہیں جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی شریعت نہیں یہ انسان کہلانے کے حق دار نہیں اس لئے کہ اپنی روح کا رشتہ اپنے نفس کا رشتہ اپنی زندگی کا رشتہ ان لوگوں نے اصل روم یعنی قرآن پاک سے نہیں جوڑا یعنی ایمان سے نہیں جوڑا انہیں بھائیوں رمضان شریف میں ہم کیا کریں گے اعمال کر کے اپنے روح کو مضبوط کریں گے تاکہ ایسا کوئی موقع آئے ایسا ہماری زندگی میں کوئی لمحہ آ جاتا ہے جس میں دو چیزوں میں سے ایک چیز کو ہمیں چوز کرنا پڑے یا تو ایمان کو چوز کرو یا تو ایمان کو منتخب کرو اپنے اسلام کو منتخب کرو یا اپنی جان کو منتخب کرو یا اپنی پراپرٹی کو منتخب کرو اس وقت ہمارا ضمیر اندر سے یہ کہے کہ یہ دنیا آنی جانی ہے یہ معلوم جائدات آنے جانے والی چیزیں ہیں لیکن ایمان کو میں کبھی پراموش نہیں کر سکتا ایمان کو کبھی میں چھوڑ نہیں سکتا یہ اسی وقت ہوگا میرے بھائی جبکہ ہماری روح مضبوط ہوگی تو سب سے پہلا کام ہم ماہ رمضان شریف پہ روزے رکھنے کا ہے روزے رکھیں اور روزے رکھ کر کیا کریں گے روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے روزہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کے لیے نہیں کہ ہم نے تو پورے مہینے کے روزے رکھ لیے اس کے لیے نہیں تک کہ ہم فخر اور مباہات کے ساتھ گلیوں اور سڑکوں اور چورہوں پر اور اپنے خاندار نے کہہ دے پھرے کہ پورے مہینے کے روزے ہوئے الحمدللہ ہمارے بھائی اس طرح اگر بغیر کسی ریاکاری کے وغیرہ وغیرہ کہہ دیئے تو کوئی حرج نہیں لیکن تکبر کے ساتھ ریاکاری کے ساتھ کہو گے تدائی سے بات ہے کامال خلاب ہو جائے گے برباد ہو جائے گے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھنا ہے تو ایک تردیب تو یہ ہے کہ ہم اپنے کمالے کی تردیب کو چینج کر دیں میں بالکل موٹی موٹی باتیں پیش کرنا ہوں بغیر کسی ادھر جانے کے تو ایک ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا ہے اور روزے رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے بہت سارے حضرات کے کہا جائے کہ میں روزہ رکھو تو کوئی کمالے کا بہانہ بناتا ہے کوئی بیماری کا بہانہ بناتا ہے دیکھو اگر واقعات میں اسی بیماری ہے یہ روزہ رکھنے سے مانع ہے روزہ آپ نہیں رکھ جاتے ہیں تو اس کا حضر پھر عدد ہے میں وہ آیت پاک ہوں گا بھی آپ کے سامنے لیکن معمولی معمولی بہانوں سے کہ بڑے بڑے افراد روزہ رکھ رہے ہیں اور روزوان کہے کہ مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا ہے یہ کس قدر افسوس کی بات ہے تو روزہ رکھنے کے ترتیب بناے اس میں بہانہ نہ کرے کہ میں کیا کھاؤں گا کیا کھاؤں گا صحت میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے جمتا نہیں ہے بغیر ناشتے کے سب جمانہ پڑتا ہے سب جماؤں قبل اس کے کے حالات ایسے پیدا ہو جائے کہ پھر جمانہ پڑے اللہ ہم سب کی حبادت فرمائے تو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ روزہ کیسے رکھا جائے روزہ رمضان کا استقبال ہم لوگ کیسے کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی علیہ کی روایت میں فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف ہمارے درمیان آتا وہ ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں کینا پالے اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں بھوز کو پاکی رکھے یا ہم میں سے یعنی ہم صحابہ اکرام میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی تو ایک طریقہ یہ ہے کہ سب مسلمان مرتحر مسلمان کونو عباد اللہ سب بھائی بھائی بن کر رمضان شریف کا استقبال کریں ہمارے معاشرے میں اُلٹا ہوتا ہے رمضان شریف آتا ہے سب لوگ مساجد میں جمع ہوتے ہیں کوئی اس کی دھرکی نکال رہا ہے کوئی اس کی نکال رہا ہے کوئی اس کی برادری پر اُچھاڑ رہا ہے کوئی اس کی برادری پر اُچھاڑ رہا ہے اور اس طرح میرے بھائیوں جو مہینہ مقدس بندر ہمارے پاس آیا تھا ہم نے اپنے جھگلوں کے ذریعے اور اپنی کرکریوں کے ذریعے اس کا احترام کو خراب کر دیا ہم نے اس کے تقدس کو کامال کر دیا ہم نے اس کی حدد کی اس کی بے عزتی کی یاد رکھو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ صاحبہ فرماتے ہیں رمضان شریف جب آتا تھا وہ ہم میں سے ہر ایک وہ تو صاحب دل کے مالک ہی تھے لیکن پھر بھی بتا رہے ہیں صاحب دل تھا کسی لئے کو اللہ تعالی نے ایمان کے لئے اُن کے قلوب کو منتغب کیا اُلَاہِكَ الَّذِينَمْ تَحَنَا اللَّهُ قُلُوبَهُ لِلْتَقْوَا یہ صحابہ کی جماعت ہے جن کے دلوں کو اللہ تعالی نے تقویے کے لئے منتغب کیا ہے اور کیا مبلد چاہیے حضرات صحابہ کرام اللہ تعالی علیہ مجمعیت کی اور نبی احترام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا ایک صحابی میرا ایک ساتھی اس دروازے سے داخل ہونے والا ہے وہ جنتی کہ ہم فرمایا بھائی میرا ایک ساتھی اس دروازے سے ابھی مسجد ربوبے میں داخل ہونے والے ہیں وہ جنتی ہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم صدح حیران ہو کر اور تجسس کی نگاہوں سے اور اشتیاب بھری نگاہوں سے شوق کی نگاہوں سے دیکھنے لگے وہ قوم بعاز تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہو انتیس پرس کی عمر میں انہوں نے اسلام قرور کیا اور چھتیس پرس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا معمولی دار پایا لیکن دنیا میں لیکن دنیا میں جنت کی بشارت پائی سید القونہ محمد مصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان صادقہ اور آپ کی زبان مبارکہ سے حضور نے فرمایا میرا ایک ساتھی اس دروازے سے ابھی داخل ہونے والا ہے اس کے بارے میں جنرل کی مشارت سنو صحابہ بھرماتے ہیں ہم شوق کی نگاہوں سے دیکھنے لگے کبھی صالیب نے معاہد داخل ہوئے باران وہ آئے وقال لحیت موتق رومان اور وہ کی ڈاڑی سے پانے ٹپک رہا تھا وہ آئے اور بارہ حال پھر بات ختم ہوگی یہ قصہ پورا ہوا ایک صحابہ بھرماتے ہیں کہ میں نے ان کی مہمان میں ان کا مہمان بننا چاہا میں نے دل میں ارادت کیا کہ میں ان کا مہمان بندر دیکھوں کہ ان کا کونسا عمل ہے جس کے بنا پر آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت چنائی ہے ان کا وہ کونسا پہترین عمل ہے چنانچہ میں ان کے پاس تین دن مہمان بنا کتنے دن بنا پھائی تین دن کے زیادہ میں نے قبول کی کہ آپ میری زیادہ کریں آپ میرے میز بانی کریں میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا مہمان کیوں بننا چاہ رہا ہوں کیا وجہ ہے انہوں نے کہا بسم اللہ تشریف لائیے میں ان کے پاس مہمان بنا رہا اس دوران ان کے اعمال پر میں غور کرتا تھا کہ کونسا عمل ساتھ کی محاضر رہے ہیں کہ جس کی بنا پر ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی کچھ خاص نظر نہیں آیا حتی کہ مجھے اپنے بعض اعمال زیادہ نظر آگئے سعید بن معاذ کے اعمال سے تو جب براہ کیا ہے کہنے لگے کہ وہ چیز یہ ہے کہ آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دنیا میں جنت کی بشارت چھلائی میں یہ چاہتا تھا کہ دیکھو کہ تمہارے اعمال کیا ہے میں نے دیکھا کہ تم بھی اتنی تاجد پڑھتے ہو جتنے میں پڑھتا ہوں تم بھی اتنے ہی سرائی زیادہ کرتے ہو جتنے میں کرتا ہوں اتنے ہی سنن اور متحفات کی آئیں اے زیادہ تم بھی کرتے ہو جتنے میں کرتا ہوں ذرا تجھے وہ عمل بتاؤ کہ جس کے بنا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کی خوشحابیں چنائیں تو سعید بن معاذ نے برمایا سنو میرے بھائیوں سعید بن معاذ میں نہیں بانتا ہوں وَلَيْسَ بِي قَلْبِ غِبْرَتُ اور میرے دیمیں کسی کے لیے جلد نہیں ہے وَلَا أَحْزِنُ عَلَى أَحَدٍ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا أَعْتَاهُ اللَّهُ کی یا اور رضا تعالی نے میرے بھائی کو کوئی چیز عطا کی ہے تو میں اس کی اس چیز پر حسد نہیں کرتا ہوں میں اس کی اس چیز پر جلتا نہیں ہوں کپٹ نہیں رکھتا ہوں بس کہ یہ ایک بس میرے ادھر ہے ممکن ہے کہ جس کے بنا پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت لوگوں کے سامنے دکھ رکھی تو میرے بھائیوں کتنی بڑی بات ہم لوگ اس بات کے ہاں بھی ہو چکے ہیں کہ فلاں کے کھیت میں کتنی کھلیان ہوئے کتنا غلہ ہوا اور ہمارے پاس اتنی کفاس کیوں کم ہوئے یا ہمارے پاس یہ بسل کیوں کم ہوئے اب اس کے بارے میں حسد کا پڑ جلن شروع کیا لینا دینا ہے ہمیں دوسروں کے مال و ذر سے اور حاسد کا انجام تو براہ خطر حق ہے کسی نے شاعر نے کہا ہے حاسد کو خدا ذر دے یا زیر زمین کر دے بلبل کو خدا پر دے یا گلشن کو تباہ کر دے کہ یا اللہ اس حاسد کو یاد و مال دے جو جڑ رہا ہے یا یہ کہ اس کو زمین کے نیچے کر دے اس دنیا سے باہ کر دے بلبل کو خدا پر دے یا گلشن کو تباہ کر دے تو میرے بھائی اور حضرت مرنہ شاہ برابرہ صاحب حردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کرنے والا دراصل تقسیم خدا بندی پر اعتراض کرتا ہے یہ شخص حضرت کر رہا ہے دوسرے کے اوپر جڑ رہا ہے اس کا مطلب وہ اس پر نہیں جڑ رہا ہے وہ اللہ کی تقسیم پر سوال کھنا کر رہا ہے کہ اس کو اتنا کیوں ملا اور مجھ کو اتنا کم کیوں ملا اس لیے اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں آپ نے پرسلیم کے ویڈیو دیکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے اپنے شہید بچے اٹھا کر کہہ رہے ہیں رضینا عنہ یارف فردہنہ اے ہمارے پردگار ہم آپ سے راضی ہیں آپ کی ہم سے راضی ہو جائیے اے ہمارے پردگار آپ نے ہمارے تعلق سے جو فیصلہ کیا کہ میرا بچہ شہید ہو جائے گا میرے بیوی شہید ہو جائے گی میرے بابا شہید ہو جائے گے ہم آپ کے اس پیسلے کا استقبال کرتے ہیں ہم اپنے محبوب کے پیسلے کا میرا رد میرا سب سے برا محبوب ہے اس سے زیادہ محبوب مجھے دنیا میں کچھ نہیں اس سے زیادہ محبت مجھے کسی چیز سے نہیں سورے قودہ میں اندار یہ قسم دلزائی ہے قل ان كان آباؤکم وابناوکم واخوانکم واسوجکم وعشیرتکم واموال مختلفت موها وتجارت تخشوها تسادها ومساکر ترضونها احبا اليکم من اللہ ورسوله وجہاد بی زمینه ودرب سوحدتا یعطی اللہ بامر کہے لوگو ہم لوگ جس چیز کا بہانہ بناتے ہونا وہ ساری تفصیلات اللہ نے عیسائی پاک میں ذکر کی ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں اگر کسی سے کہا جائے شادی میں ڈی جے مت بنجواؤ تو مرد باہر کہتا ہے کیا کریں گھر کی آؤ کے نہیں مان رہی ہے اس سے کہا جائے یہ رسول عباد کرنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے تو کہتا ہے کیا کریں گھر کے لوگ نہیں مان رہے ہیں اللہ نے سبق سکایا کہ تیری نظر میں تیری بیوی کا درجہ بعد میں ہے پہلے اللہ اس کے رسول کا درجہ ہے تیری نظر میں تیری اولاد کا درجہ دوسرا ہے پہلا درجہ اللہ اس کے رسول کا ہے سن اللہ علیہ وسلم عزدمر بن ٹھمپات کے سامنے ان کے بیٹے نے ذریعہ پر اعتراض کیا تھا کہ میں ذریعہ نہیں کھاؤں گا نمار نکال لی کہ جو سب سے میرے آقاں وہ قصد ہیں سبچا علی ورنہ عمر اپنے بیٹے کی گردن مار دے گا اور حضرت حضرت بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ دعوت پر تشریف لے گئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو حضور پاک اللہ علیہ وسلم تلاش کر کے کٹھو نکال کر کھاتے تھے تو میری زندگی بھر کی یہ عادت نہیں کہ میں ترسو کو فصل کرتا تھا بارحال تو آج کل علمیہ یہ ہے کہ اگر کسی سے کچھ کہا جائے کہ اپنے بچوں کو ذرا نمازی بناو اپنے بچوں سے کہو اپنے بیوی سے کہو پردہ کریں اپنے بچوں سے کہو روزے رکھیں وہ کہتا ہے کیا کریں بچے مان نہیں رہے اور پھر براہ پر بچے کے پروگرام میں شرکت کا لہا ہے براہ پر نا جائے اپنے بچے کے پروگرام میں شرکت کا لہا ہے ارے تم ناراض ہو جاؤں نا اللہ کے دین کیلئے ناراض کی کیوں نہیں اتیار کر دیں ذرا اپنی ذات پر کوئی آ چاہے ناراض ہو کر چلا گیا ہم ایک گناہ شادی میں نکلے میں شادی میں شرکت کم کرتا ہوں اس لیے کہ اپنے بچے کے پروگرام میں اگر پورا بات والی شادیوں میں شرکت کریں گے تو پھر کس کو سکھائیں گے تو بارال گاؤں کا مسئلہ تھا انہوں نے کہاں نہیں چلنا ہی پڑے گا چلیں تو رجلی کے قریب گرے گاؤں پکھوکے وہاں پر چاہے پھانی کرنے کے لیے اور گھر کا جو بڑا جوگئی تھا وہ رہ گیا نیچے کہیں چلا گیا اور ہم لوگ چلے گئے آگے دس کلومیٹر گالی میں اب وہ کہہ رہے کہ دامات اب نظر نہیں آرہے پھلا گاڑی میں ہوں گے پھلا گاڑی میں ہوں گے کائے کا کسی بھی گاڑی میں نہیں تو پھر اس کو پون لگا ہے تو وہ بندہ کو پون کرنے کو تیار لے کہ کیسا چھوڑ کے گئے ویسا لینے کو آؤ اس سے کہہ رہے ہیں ایسی جگہ تو اپنے ناکھ دکھاتے ہیں ہم لوگ کاش کیے ناکھ کہ دین کیلئے ہم لوگ پھکائے اپنے بچے سے کہیں کہ قرآن ایک بات نہیں پڑے گا میں جب سے بات نہیں کرنے کوئے نماز نہیں پڑے گا میں جب سے بات نہیں کروں گا روزہ نہیں رکھے گا میں جب سے بات نہیں کروں گا اپنے گھروں کو اس کا عادی بناو اپنی بی بی کے دردیاں میں مزاج پیدا کرو و بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو سورے توبہ میں اے نبی آپ کہنے دیجئے اگر تمہارے باپ دادائیں لانا آباؤکم وابناوکم تمہارے بی بے تمہارے بھائی تمہارا خانداد تمہاری بیویاں تمہارے گھر تمہاری تجارت یہ سب کے سب اگر تمہیں اللہ عرف کے رسول کے مقاملے میں زیادہ محترم مزرحال کی ہے واللہ کے عذاب کا انتظار کرو تو اس کے لئے میرے بھائی ہم اپنے مزاج کو دینی مزاج بنائیں ہم اپنے دور طریق کو دینی دور طریق بنائیں تو خیر حضر قضاء کہ ماہ رمضان کے مقدس سعادہ آ رہی ہے اس میں اپنے آپ کو سب سے پہلے روزہ رکھنے کا حادی بنائیں اور جتنے کام کاجے تقاضے وغیرہ ہم سب کو آگے پیچھے کرتے ہیں آگے پیچھے کرنے کے اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کرنے کے بے شمارت ہوا ہی نہیں حضر قضاء کی سب رحمت اللہ علیہ تو ہمارے مہاراست کے ذمہ دار تھے بڑے علمی آدمی تھے اور علمی باتیں ماشاءاللہ بہت کیا کرتے تھے ہمارے پردی کے قریب ایک مقام آودہ وہاں پر اجتفاع تھا وہ حضرت شریف لائے اور پہلا اللہ حضرت نے فرمایا اللہ اس آوازے کو صیزہ کر دے تو بات سمجھائی اعلیٰ کے نام آودہ تھا لیکن ہمارہ알 میں باتیں کیا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ رمضان میں وہ تشکیل کرتے تھے کہ اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کرو چ technician تو فرمانے لگے کہ آگے پیچھے کرنے کے خواہد بے شمار ہیں اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کرنے کے خواہد بے شمار ہیں تو فرماتے تھے کہ رمضان میں بندہ اپنے کھانے پینے کی ترقیب وہ آگے پیچھے کر لیتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو خود کھلاتا ہے سہر کیا سہر میں یہ بنا وہ بنا بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ دوسرے مصمم میں ہمیں بنا کھاتے کیا بولونا بھائی نہیں کھاتے ہیں وہ نام کا صرف بھوکا رہنا ہے لیکن اس کی برکت سے اللہ کتنا کھلاتے ہیں سہر کرتا ہے پھر جیسے زہر کی نماز ہو دیں ویسے بھی اس کے لئے یہ لانا چاہوں وہ لانا چاہوں یہاں سے کباب وہاں سے بجیے وہاں سے جنبی اور وہاں سے پپیدہ وہاں سے رسول اللہ اپنا اور ڈکا اور ڈکا اور ڈکا اور ڈکا اور ساری چیزیں دسترخان پر جمع کر لی جاتی ہے سال پر میں اتنا خود آپ نہیں کھاتے ہوگے اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے کے دسترخان پر آپ کو کھلا دیتا ہے اور پھر گولتا میں ابھی مغرب کی نماز پڑھ کر آیا مغرب کی نماز پڑھ کر آیا پھر دسترخان تھیا پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ درامی پڑھ کر آتا ہوں بی بی کہتے کہ درامی پڑھ کر آئیے میں شامی کباب تیار کر کے رکھتے ہوں پھر کھا کھا کے سوتا ہے اتنا کھاتا ہے کہ کھٹی ڈکاروں کا مریض بن جاتا ہے بات تمہیں جائیں اور پھر سہری نہیں کرتا ہے مجھے جو باتیں کہیں کہ ان میں سے یہ بھی ہے کہ سہری کا احتمال کریں بہت درام سہری نہیں کرتے بہت درامی پہ رات میں موت خید اب کھٹی ڈکارے شروع ہو چکی ہے اب کھانے کے دو جائش نہیں تو بھارے کھانے کو اعتدال سے کھائیں کھانا احتیاط سے کھائیں اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ بیمار پڑ جائیں اور پھر سمام سہری کی سنت ہم سے بہت ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کھایا کروں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اب رمضان آ رہا ہے تو بہت سارے ایسے آوڈیو کلپ شروع ہو جائیں گے تین علیچی کھا لیا کرو خناہ کھا لیا کرو اس لئے دن پر پیاس نہیں لگے گی ارے اللہ کے بندے روزہ عشق و محبت کا نام ہے روزہ کس کا نام ہے بولو عشق اور محبت کا نام ہے یہ اللہ سے محبت کا نام ہے ہر جگہ کیوں کا سوال نہیں ہے اسلام میں ہر جگہ کیوں کا سوال نہیں ہے ورنہ نجازت ناپا کی کہی آؤں سے نکلتی ہے بھلایا جاتا ہے دوسرے آزاد موقع میں مضوع کرو سوال یہ کہ ہاتھ نے کیا کیا تھا چہرے نے کیا کیا تھا پاؤں نے کیا کیا تھا سر نے کیا کیا تھا کہ ان چاروں کو دھروایا جواب یہاں شکرہ ہو جیسا ہم کہتے ہیں وعدہ دو محبت کی دنیا کے کوئی اصول نہیں ہوتے محبت کی دنیا کا کوئی ذاتہ نہیں ہوتا معشوق جیسا کہے ویسا آپ نے کرنا ہے اللہ نے کہہ دیا روزہ رکھنا ہے بس رکھنا ہے اور معشوق اور معبود کی یاد میں تھوڑا کرپنا بھی یہ بہت زیادہ بسے دار ہوتا ہے اب اگر کسی نے پینے نہیں چکا لیا باز پچھے روزہ رکھے دن پر بابا پھرکٹ پھرکٹ چھکٹ اس کے پر گیلا کپڑا دارے کلر کے اس کو ہوا دے رہے ارے بھائی جانے دے تھوڑا باہر گھومنے کو دھوم کھائے گا پیٹ میں دھوم کا احساس ہوگا تب اس کو انسانیت کا احساس ہوگا اللہ کی محبت کا احساس ہوگا ورنہ روزہ رکھر ایسی کے رومے آنے میں بٹھا دیا کہ باہر نہیں جانا ہے اس کو کیا احساس ہوا دائریکٹ یہاں سے صحیح کر کے دائریکٹ افتار کے دفتر خان پر بیٹھے اور بعض لوگ اللہ باہر فرمائے سوزے ہی رہتے ہیں دن پر بعض لوگ صحیح کر کے نوز ہوئے تو جناب وہی افتار کو میں چھوڑا افتار کے درمان سیار ہے تو کیا کام کا احساس روزہ تو میرے بھائی روزہ کے اندر وہ تمام اعمال ہم نے کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنے جس سے اللہ راضی ہو جائے مثال پر بھائی سب سے زیادہ آپ جس چیز کا احتمام کریں گے رمضان شریف میں سب سے زیادہ جس چیز کا احتمام کرنا ہے وہ ہے قرآن پاک کو پڑھنا کہیں بھائی قرآن پاک کو پڑھنا حضرت شیر زکریر احمد اللہ علیہ کے یہاں کسی طدر احتمام ہوتا تھا قرآن پاک کے پڑھنے اور پڑھانے کے گھر کے اندر پڑا باہول ہم قرآن پڑھ رہی ہیں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں حتیٰ کہ ہم نے اپنے احتمام کو دیکھا ہے کہ مائم مبان جب آتا تھا ان کی ایک علم دل ہو جائے کرتی یہ قرآن پاک کے ساتھ ایک شغف ان کا بڑھ جائے کرتا تھا چالیس چالیس قرآن پاک وہ ناظرے کے ساتھ اکمل کرتے حالانکہ ہم بھی سکتے تھے لیکن چالیہ قرآن وہ ہم نے سوال کیا کہ حضرت کی ترتیب آپ ایسے بناتے ہیں تو کہا دیکھو سنو یہ سب باتیں کام کی ہے فرمایا کہ تحجد میں ایک قرآن پڑھ جاتا ہوں کبھی دو قرآن پڑھ لیے تو دو قرآن بھولو بھائی تیس دن میں پورے ہوئے کی نہیں ہوئے بھولو نا تیس دن میں دو دو بارے تحجد دن وقت پڑھیں گے تو کتنے قرآن ہوگے دو قرآن اشراق کے بعد ایک قرآن پڑھتا ہوں پھر چاشن کے بعد ایک قرآن پڑھتا ہوں پھر زہر کی نماز سے آدھا لٹھتا پہے مجھ سے جاتا ہوں وہاں ایک بارہ یا دو بارے اس کا احتمام کرتا ہوں زہر کی نماز کے بعد ایک بارہ عصر سے پہلے ایک بارہ بعد میں ایک بارہ اور افتار سے پہلے قرآن پاک پڑھنے کا محور احتمام اور افتار کے بعد پھر کھانا پینا پھر اشار کے بعد پھر قرآن پاک پڑھتے ہیں اور پھر سب ساری دنیا سو جاتی ہے قرآن کے قصے وہ اتر قیام اللہ میں کسی سار ان کے چھتیس قرآن مکمل ہوتے تھے اور کسی سار ان کے چالیس قرآن مکمل ہوتے تھے تو میرے بھائی اپنا خشغلہ بنائے رمضان شریف میں قرآن پاک پڑھنے کا کیوں بھائی اس لیے کہ یہ وہ مقدس پہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن پاک پہ نازل کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن ادلل ناس و بینات من الحدہ والقرآن رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن پاک پہ نازل کیا اور حتیٰ کہ میرے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارکہ میں جبریل امین کو قرآن سناتے تھے اور جبریل امین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے یہ یدارسون ہو کہ وہ اس کا دور کرتے تھے رمضان شریف کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنا سال بر میں قرآن نازل ہوا اس کا دور اس رمضان میں ہو گیا جبریل امین کے ساتھ اور جب قرآن پاک مکمل نازل ہو گیا تو اس رمضان میں آنے والے رمضان میں دو مرتبہ قرآن پاک کا دور ہوا ہے تو یہ ہے اس کی الفاظ کا پرناہ اس کی الفاظ کا پرناہ باعث سلام ہے باعث برکت ہے عبداللہ ابن رسول کی ہوایت ہے من قرآن حرب من کتاب اللہ فلہو بھی حسنہ والحسنہ دون عشر امزالیہ لا قول علم لام مین حرب ولیکن علم حرب ولام حرب ومین حرب کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم میں انشاءات فرمایا جو اس مخدس کتاب کا ایک حرف پڑے گا وہ وہ ایک نیکی اور ایک نیکی اللہ کے دربار میں دس نیکیوں کا درجہ رکھتی ہے تو بتاؤ ایک حرف پڑھنے پر کدنی نے کیا ملے گی دس نیکیا ملے گی اور عبداللہ ابن رسول فرمادے ہیں کہ حضور نے فرمایا لا قول علم لام مین حرب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ علم لام مین پورا ایک حرب ہے علم لام مین کے اندر علم ایک حرب ہے لام ایک حرب ہے اور بیم ایک حرب ہے تین حروف ہوئے علم لام مین کے اندر اب بتاؤ اندر بھائے کوئی شخص علم لام مین پڑے گا اس کو کتنی نیکیا ملے گا تیس نیکیا اس کو ملے گا اور رمضان میں یہ دام بڑھ جاتے ہیں یہ سیزن ہے نیکیوں کا سیزن ہے جس طرح سیزن آتا ہے مارکن ریٹ اس میں بڑھ جاتا ہے تو مارکن ریٹ نیکیوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے رمضان شریف کی مقدس ساعات میں چنانچہ آپ نے براہ حدیث پاک میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ اس ماہ مبارکہ میں من عدد فریضتن تانک من عدد سبعین فریضتن بیمہ سوا کہ ستر فرائد ادا کرنے کا اس کو ثواب ملے گا اور پورے سال بھر میں ایک مرتبہ قرآن پاک کا حق کرنا یہ واجب ہے بتاؤ انترے لوگ اس واجب کو ادا کرتے ہیں کبار آج رمضان شریف میں ترطیب بنائیں اگر قرآن پاک پڑھتے نہیں آتا ماشاءاللہ ہر مسجد میں حقواظ موجود ہوتے ہیں حافظ صاحب موجود ہوتے ہیں ان کے پاس جائے حضرت روزانہ پاس منٹ مجھے دے دیجئے دس منٹ مجھے دے دیجئے میں قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں میں قرآن یہ قائدہ پڑھنا چاہتا ہوں اور افسوس کی بات کیوں میرے بھائی دل کا دوبراہ ہے جو پیش کر رہا ہوں محاب کرنا اگر دل داکے ہو جائے دیندار کہلانے والا طبقہ اس کی بھی توجہ قرآن پاک کے سیکھنے کی طرف نہیں ہے چنانچہ اگر ہم ایک مرتبہ عشرے کی جماعت میں گئے ماشاءاللہ سب قرآن ساتھی تھے جمع دار قسم کے ساتھی تھے چلو بھئے قرآن کے حلقے لگیں عالم صاحب موجود ہے کہا عالم صاحب ہمارے قرآن کی اسلام میں ضرور بالکل انشاءاللہ بیٹھئے ان کو بٹھائے ساتھ میں عالم ترقیبا بعد عربوکا بی اصحاب الفیل اور ونناس پر چلو بھئے آجاو تعلیم پر پھر تعلیم ہوئے اب دوسرا دن آیا پھر کہا کہ چلو عالم صاحب خانا قرآن درست کراؤ ہم نے کہا چلیے پھر شروع ہوا عالم ترقیبا بعد عربوکا بی اصحاب الفیل اور ونناس پر حتم چلو بھئے تعلیم شروع تو ہم نے کہا پھورا لینے اب آگے کب پڑھو گیا بات پھر بھی آئی تو ماشاءاللہ ہر سال ہمارے چار مہینے لگتے ہیں بعض ساتھیے سے ہر سال قابلتی سے چلہ لگاتے ہیں لگانا بھی چاہیے لیکن اگر ہر چلے میں آپ اپنے سال پورانی قائدہ لے کر گئے یا قرآن پاک لے کر گئے اور مقام عالم سے جماعت سے علمہ ہو تو زہن سے بہت اچھی بات ہے نہ ہو تو مقام امام سے جماعت رکی ہوئے ہیں کہیں جے حضرت ایک آیت پڑھا دیں دو آیت پڑھا دیں بتاؤ قرآن مقامل ہوگا نہیں ہوگا ارے بھلونا بھائی ہاں قرآن قبول کا سیکھنا بہت ضروری ہے یہ تو اس کے الفاظ کی بات ہے لیکن رمضان حریف میں اس کے معانی کے سننے کا بھی احتمال کریں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے قرآن ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے قرآن قبول اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا کیا یہ صرف گردوں کو ثواب پرچانے کی کتاب ہے یا صرف افتتاح دھر کے افتتاح کرنے کی کتاب ہے یا یہ صرف گچوں کو جھاڑ کھو کرنے کی کتاب ہے نہیں میرے بھائی یہ تو اس کے جسوی سملات اور برکات ہے اصل میں ایک دستوری کتاب ہے ایک احتوال پر مجتمع قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام پر بھیجا ہے یا ایوہ الانسان ما قربك بربك الکریم اللذی خلق کا فسوماک بعد لک فی ایی صورت ما شاعر اور معاق کیجئے اگر کسی مقام پر تفسیر ہوتی ہے یا جلس قرآن ہوتا ہے رمضان میں ہمارے بہت سے تناوزہ بہت سے ساتھی احباد اور بہت سے ملنے جلنے والے تفسیر کرتے ہیں تو پبلک کا تقاضی آتا ہے کہ سوری یوسف کی تفسیر کرو ایسا واقعہ سناتی کنی ملزا خطر لاک واقعہ سناو ارے بھائی یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں اور میں ہمارے پاس کھڑ کر فارغ ہونے والے بچوں سے کہتا ہوں کہ رمضان شریف کو اللہ کیلئے سوری یوسف کے حوالے مت کرو ورنہ وہ تفسیر کرتے ہیں پھر ایزا ہوا پھر ایزا ہوا اب وقت ہو گیا اور پھر کل کے بہاروں کا انتظار کیجئے اس لئے کہ عزیز مصر آ گیا اور سب پریشان کہ میں آگے کیا ہوتا یوسف اور زلیقہ بھاگے 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 اور کیا ہوا فقت ہو گیا پھر کل ایک سٹوری کے لئے سن آگے کھڑے کر دے اور آئندہ کل یاد رکھو قصے کہانی کی کتاب نہیں اس لئے آپ پورے قرآن پاک میں سورہ یوسف کے علاوہ کوئی سورہ جا ہے کہ یہودیوں نے سوال کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکوت کو آس پانے کے لئے اس لئے اللہ تعالی نے اس کو ترتیب وار نازم کیا قصے کے انداز میں نازم کیا اگر آپ کو بتانا ہے تو بالکل آپ سن سکتے ہیں اس سے انکار رہی لیکن ادھر شمع قدر آئی اور ادھر جالکہ من امبائی غیب آیا کہ یہ غیب کا قصہ تھا یہ نبی سورہ یوسف جو آپ کو محلو قیدہ ہم نے آپ کو بتا دیا اور مفسد آپ چلے گئے میرے بھائی کامات پڑو سورہ نور کی تفسیر سنو رمضان شریف کے انداز کہ اللہ تعالی نے اس میں یہ ہمارے جنی محلے کے مسائل بیان کیے دروں میں داخل ہونے کے مسائل بیان کیے بچے کے کتنی عمر میں بردہ ہے وہ مسائل بیان کیے نگاہوں کی حفاظوں کے مسائل بیان کیے بڑی عجیب و غریب مضانان پر یہ مشتویل ہے سورہ سورہ نور اچھاروے بارے میں وہ پڑو سورہ بقرہ یہ قدائی دس پارے جو ہیں شروع کے جو دس پارے ہیں ان کی تفسیر سنو اگر کئی مفسد صاحب آپ کے پاس آئے تو آپ یہ تقاضہ کریں آپ خود ہو کر تقاضہ کریں کہ ادھر سورہ بقرہ ہمیں سنائیے دیکھو کیا سبر دس تاحتمال سورہ بقرہ کے اندر نکاح کے مسائل ہے میاں بیوی کے مسائل ہے دودھ پلانے کے مسائل ہے پرولش کے مسائل ہے اگر کسی جگہ خدا رفعات تلاق کی نوکت آتی ہے اس کے مسائل اس کے اندر موجود ہیں تمام کتنی زبردست سورت ہے یہ سورہ بقرہ اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے تو میرے بھائی قرآن پاک کے معانی کو سننے اس کو سمجھ لیں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کا احتمام کریں انشاء اللہ یہ بہت ضروری ہے اور پھر اس کے علاوہ ایک گزارش اور یہ ہے کہ ربضان شریف میں ہم قرآن پاک آہستہ سے سننے کے فکر کریں اگر ہم لوگ خود سے ہو کر کہیں گے کہ حافظ صاحب ذرا اتبیان سے پڑھائیے تو حافظ صاحب کو جو ہم سب کے قابل اقرام ہیں مولانا صاحب سے کہہ رہے تھے کہ جلسے کا کمال یہ بھائی پر منحصر ہے اسی وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ مقتدیوں آنے والے حافظ کی تفسیر اور اس کے قرآن کا کمال مقتدیوں پر ڈپرنٹ کرتا ہے اگر اگر سے آکر آقا ہوگے کہ مولانا اتمنان سے پڑھنا ہے اسی وقت اس کو احساس ہوگا کہ انہیں قلالہ کی لوعوام ہیں باشعور ہیں ان کا ضمیر زندہ ہے یہ بردہ دن لوگ نہیں ہے یہ کیا ہے ہی نے کیا کر کہ ہمیں قرآن نہیں سننا ہے تو اتمنان سنو گے انشاء اللہ اور پھر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ چیک کرتے ہیں کہ دس منٹ میں ہو رہی ہے کہ بیس منٹ میں ہو رہی ہے اور اگر کسی مقام پر پچاس منٹ لگ جاتے ہیں آئی سکھا پڑھتے پڑھتے اس کو مائیو سمجھ رہے اس کو پریکٹس نہیں ہے میں جب عربی سوم یا دو میں تھا یا عربی گرام کام کم آ دیا ہے تو میں اپنے گاؤ آیا ساتھ ہو رہے بچوں کتنا بچپنا ہوتا ہے اس پیر سے میں نماز چار رکھا رہی نماز پڑھ دی دو منٹ میں چار رکھا حس میرے بازوں میں دو لوگ بیٹھے ہوئے وہ تفسرہ کر رہے تھے مولانا بچی سپیڈ سے نماز کر رہے تو دوسرا بلتا چودہ سال بلا وجد لگا رہے کیا یعنی چودہ سال چھوٹ لگا رہے کیا مطلب یہ ہے کہ چودہ سال سال پر مہینک کرے سپیڈ تو آئے گی تو مجھے ہسی آگئی نماز میں اور پھر بعد میں نے نے اسے کہا میری نماز بلت ہے جس نماز پر چودہ سال مشکل کی جائے وہ اتمنان سے ادا کی جائے گی وہ احتمال کے ساتھ ادا کی جائے نہیں یہ سپیڈ نہیں یہ کوئی موٹر سائیکل نہیں ہے کہ چودہ سال تک موٹر سائیکل چلائے ابھی سپیڈ سے پھکانا آ جائے گا اور گاری خود دورے کی یہاں معاملہ اُلٹا ہے وہ بھائی جس مصد میں پچاس منٹ سوہ پارے کو لگتے ہو سمجھ لو کے بہا پر ترابی صحیح معنی میں ہو رہی ہے ورنہ وہ بھائی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک حافظ آپ ایک ریکار میں ایک سوہ کرتے ہیں اتنے بھی ہمارے اندر حمت نہیں اتنے بھی ہمارے اندر طاقت نہیں کرکے میں چلنے تو روڑوں سڑکوں پر روڑن کے باہر کھڑے کھڑے بیس عور کر دیتا ہمارے کھڑے کھڑے دیکھ لیتا اور پھر بھائی گھنٹا کیسے گزر گیا دو گھنٹے کیسے گزر گئے مطلق یہ ہے کہ ہمارے روڑ نے بھائی بات ہوئی ہے اس کو غزا کی ضرورت ہے اس کو دوا کی ضرورت ہے اس کو مضبوط کرنا پڑے گئے اور تو اتمنان سے قرآن سکتے اور دوسری ایک بات بھر اہم ہے وہ یہ کہ حفاظ اکرام قرآن پاس سنائیں گے جب سنائیں گے تو ہم بلا وجہ کیرے نہ نکالیں بلا وجہ کاریا نہ کریں اس لیے کہ حافظ کوئی معلوم ہوتا ہے مسلح کا پریشر تم لوگ تو افتار کی ضرورت پر مرغ بکرے کے دامے توڑتے ہو یہ بیچار قرآن ہے کہ کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر جا رہا ہے کوئی فکر اور پھر اس کو فکر سوار نہیں کہ کوئی سفیر آگیا جو حافظ ہو تو پتا نہیں میرا کیا ہوگا ایک پتا ہوتی ہے کئی فیتاری حالہ کے یاد ہوتا ہے لیکن جب وہ مسلح پر جاتے ہیں اس کے بات بھی کچھ اور ہو جاتی ہے تو پھر باز لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بلاو بچے لقمے دینے کی ان کو حادت اور باز لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بلاو باز کے درمیان تصابق بازی کی ان کو حادت پڑی ہوئی ہے یہ بہت غلط بات ہے ایک حافظ آپ کے آتراب سنا رہے ہیں تو آپ کا ایک آتراب کہ آپ کوئی ان کے ناجائز سائٹ میں رہے ہیں یہ بھی ضرور نہیں میں دونوں طرف کی باتیں کروں گا اے ضرور ہماری برادری کے لوگوں کا برین قرآن بات کو صحیح سننا بھی ضروری ہے ورنہ گناہ گار آپ لوگ ہو جاؤ گے تو یہ سب کی ضرور خیال لگے اور کسی کے ساتھ میرے بھائی رمضان شریف میں ہمارے پاس زکاة نکال لے کا احتمام ہوتا ہے ضرور نہیں ہے کہ ہم رمضان میں زکاة مطال لیں لیکن چونکہ لوگوں نے عادت بنانی اب ایک حوات زیادہ ملتا ملتا بھی ہے ماشاءاللہ وہ اس سلسلے میں زکاة کے صحیح مستحق تک ہم پہنچ کے فکر کریں صرف خدار اس ہی مستحق زکاة نہیں ہے بلکہ اپنے خاندان پر نظر دور آئیں اپنے رشتداروں پر نظر دور آئیں کہ ہمارے بھائیوں میں ہماری بہنوں میں اور ہمارے خاندان میں زکاة صرف یا تو نیچے نہیں چلے گی یا اوپر میں چلے گی بھائی کو دے سکتے ہو اپنے بہن کو دے سکتے ہو اپنے خالہ کو دے سکتے ہو وغیرہ وغیرہ صرف اصول اور خرور کو زکاة نہیں چلتی ہے تو اب اگر آپ زکاة بول کر دیں گے ان کو معلوم ہے کہ آپ کا اچھا ذات بھائی اس کو ضرور ہے اور آپ اس کے پاس زکاة دے کر گئے بھائی زکاة قبول کیجئے مارے گا نہیں مارے گا زفر مجھے زکاة دیتا ہے اس لئے فقہان ہمارے لئے سہولت پیدا کی ہے کہ اس کو آپ حدیہ بول کر دے سکتے ہو کہ بھائی یہ آپ کے لئے حدیہ نے کھایا ہمیں قبول فرما لیجئے آپ کی زکاة اضا ہو جائے چاہے حدیہ کے نام سے کیوں نہ ہو آپ کی زکاة اضا ہو جائے گی اور اس سلسلے میں ڈبل ثواب آپ ملے گا ایک ثواب زکاة کے اضا کرنے کا اور دوسرا ثواب ملے گا میرے بھائی رشتداری میبھانے کا رشتداری زمانے میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہوتل پر سیٹ بیٹھا کوئی سیاہ سلسل بیٹھا سو چائے کارٹر دے سب کوئی چائے پھلاو جتنے لوگ آئے سب کوئی بار سے آگیا اس کے خدمت کرے گا اوب خرچ کرے گا اس کے اوپر لیکن جب چچچا زاد پپی زاد مابو زاد اپنا بھائی اپنی بہن کچھ مدد مانجنے کیلئے آئے کہ بھئی خفل مجھے پیرنی ہے کیت میں پیچ ہونا ہے دس ہزار روپے سے میری بدد کر دو یا دس ہزار مجھے قرض دے دو تمہا ہم کیا کہا اب کیسا آیا اٹھ بہار کے نیچے یہ خاندان کے ساتھ ہمارا صلوح ہے جب کہ آپ تیرہ وار پھڑھیں اللہ تعالی نے اس پہ فرمایا رشتداری جوڑنے والے جنتی ہیں اور رشتداری جوڑنے والے جہنمی ہیں چھوڑتے ہیں اس کو جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا یہ رشتداری چھوڑنا مراد یہاں تو چھوڑتے ہیں اس جس کے چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا یہاں رشتداری چھوڑنا مراد قدیم دور میں کتنی برکتیں تھی کھانے میں برکت پینے میں برکت دین میں برکت رات میں برکت ہر چیز میں برکت بھی برکت دن گزردہ گزردہ نہیں تھی رات گزردی گزردی نہیں صبح ہوتی ہوتی نہیں تھی جلدی سے پرانے گوڑے اٹھ اٹھ پوچھ گھڑیا نہیں تھی میں بہت چھوٹا تھا بات رویہ آئی تھی دن نکلتا نکلتا نہیں تھی دن گوبتا گوبتا نہیں تھی وقت میں بشمار برکت کیوں رشتداریاں ملی ہوئے تھی خاندان چھڑے ہوئے تھے اور ایک نظام کا ایک نظام کا خاندان کا رشتداری نبانے کا چنانچہ مجھے اچھے درہ یاد ہے کہ بیٹھ گاری میں بیٹھ کر آٹھ آٹھ دن رشتداروں کے یہاں ہوتا کر دیتے لو آٹھ 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 دن آج کس وہ ازائی اللہ بھائم فرمائے آج یہ گلتا انہیں کہ دو پہر میں میری ٹرین ہے یا دو پہر میں مجھے بس ہے جانا ہے کوئی رشتداری نہیں رہے اور یہ خوبائی جب سے آیا اب سے اس لائی میں خود زیادہ خرابی آئی حتی کوئی بیمار ہوا صحیح عادت کون پر کوئی مرد گیا کازیت پون پر عید بنے گی کہاں سوال سوال بنے گا کہاں سے بیراد بنے گی میرے بھائیوں یہ کر کے دیکھو پھر کیسی لذت اللہ جوار میں باجرے میں یہ لذت پھر سے پیدا فرمائیں گے جو لذت پہلے زمانے میں موجود بات مطیعہ رہی ہے اس لیے آپ باہر کے سخی بننے سے پہلے اپنے گھر کے سخی بنو اپنے خاندان کے سخی بنو اپنے معاشرے کے اپنے گھنے محلے کے سخی بنو انشاءاللہ اس سے بہت پائدہ ہوگا زندگی میں وہ لطفات محسوس کروگے جو آپ کو نہیں اور نظر نہیں آئے گا تو میرے بھائی کوئی اس ماہ مقدسہ میں آپ زکاة نکالوگے زکاة کے اٹھ مذرب ہے کہاں آپ فرج کر سکتے ہوگے ان میں سے ایک مدارش دینی آپ کسی کے اوپر فرض ہے آپ ادا کرنے کے لئے زکاة دے سکتے ہو کوئی قیدی ہے اس کو چھڑانے کے لئے زکاة دے سکتے ہو کوئی مسافر ہے اور سفر میں اس کا سامان کر گیا کی ہو گیا پیسہ کسی نے لوٹ لیا چائے گھر کا کرو ہوتی ہو آپ اس کو زکاة دے سکتے ہو اللہ کے راستے میں زکاة دے سکتے ہو اللہ کے راستے میں مدارش آتے ہیں اللہ کے راستے میں بہت ساری چیزیں آتی ہے وہ خاطر اپنی زکاة کو بھی دیں خیال رکھیں اور باردار چکر نہ کٹوائیں کہ اس پر دورہ اتوار اپنی کرا لے آٹھ دن بھاٹی کی جب کر لیں ارے بھائی ایک بھول زواب ہوتا ہے اور ایک ذمہ داری ہوتی ہے ہر مدارش کو ذمہ دی جاتی ہے کہ آپ میں اتنا کام کر رہا ہے اور اتنا جلدہ آپ نے دا کر دینا ہے مدرتے میں جمع کر رہا ہے اور ہمیں آج بھی دینا ہے کل بھی دینا ہے ایک رمضان کو آپ اپنی ذکاة کا حساب کر لیں اور اس کے بعد جنہیں سکھرا آئیں گے آپ حضرات ان کی رسیدیں کاتے زیادہ سے زیادہ ان کا تعاون کریں لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اصل مستحل مدارس کو دیکھ کر اپنی ذکاة دیں اب مثال کی طور پر آپ نے ایک ادارے کو دیکھانی کچھ نہیں پرکھانی معبوم نہیں ویسا اگر کوئی سفیر آتا ہے تو نفلی صدقہ اس کو دے دیں کہ میں چلو لیکن زکاة کی رقم چھان پیر کر دیں اب اس پر خالد اللہ کا بہت ایک اچھا پس کن آیا ہے وہاں حضرات اس کو پڑھیں گبار حد اس ماہ مقدسہ میں میرے بھائی عصد کرنے کے کام ہیں تو رمضان شریف کا استقبال کرے دل کی صفائی کے ساتھ جس دن جس کے رمضان شریف کے آنے سے کہلے ہماری دن میں کسی کی کی نہ کپڑ نہ ہو حسد نہ ہو جلد نہ ہو عدا وط نہ ہو بغض نہ ہو اور کسی قسم کا تکلپور نہ ہو کسی قسم کا محل اچہل نہ ہو اس طرح ہم رمضان شریف کا استقبال کریں رمضان ہمارا استقبال کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ مسلم نے فرمایا یا حضرت سلمان پارسی کی روایت ہے اے لوگو ایک مبارک مہینہ تم پر سایہ فتم کیے ہوئے ہیں سایہ جانے ہوئے ہیں اور قریب مہینہ تمہارے درمیان آ رہا ہے شاہ مبارک حضور نے فرمایا وہ مہینہ مبارک ہے اور پھر فرمایا شاہ فی لیلد خیر من عرب شاہ کہ اس میں ایک رات ہے جس کو اللہ تعالی نے ہزار راتوں سے پہتر بنایا اور پھر حضور نے فرمایا شاہ جعال اللہ سیام ہوا فریض ہوا ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے روزے کو اللہ نے فوز قرار کیا وقیام علیہ تطبع عرص رات میں قیام کرنے کو اللہ کے سامنے کھرے ہونے کو سلط قرار کیا اور میرے بھائی یہ استقبال رمضان کی قامل سے حضور نے خطاب کر مایا علماء نے لکھا ہے یہ استقبال رمضان ہی تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ حضی بیان لہذا اگر کسی جلال قرار اور بدعات سے بچتے ہوئے واہیات اور دباعیات سے بچتے ہوئے رمضان شریف کا استقبال کیا جائے تو وہ مضمون نہیں ہے وہ برا مجھول بلکہ مستحسن ہے اور بہترین عمل ہے ہمارا اس لیے کہ ہم پلان بڑھا رہے ایک منظم طریقے پر رمضان کا استقبال کر رہے ہیں جنان شہدے کو میں آیت بات پڑھ رہا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان کالو تم پر روزیں فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزیں فرض کیے گئے تھے اور اس کا مقصد کیا ہے تاکہ تمہاری سندگی میں تقوی آئے تاکہ تم متقی اور پریز کار بن جاؤ قرآن فاق نے کہا یا ایمان کی سفر ذکھ یعنی جو ایمان جس کے اندر کامل ہوگا وہی روزہ رکھے گا بات سمجھ جائیں کہ یہ نقطہ ہے جس کے اندر ایمان کامل نہیں رہے وہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرز کیے گئے تھے ہر امت پر روزے فرز تھے کسی نہ کسی مقدار میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باہر روزے فرز کیے گئے اور اس میں اسلام نے اور قرآن پاک نے انسانی مزاج کی رہائیت کی کیا کی بھائی بھولو انسانی مزاج کی رہائیت کی انسان کو اگر یہ کہا جائے مثال کے طور پر آپ حضرات میں سے کوئی ایک ہی دسوی میں فیل ہو جائے اللہ سب کو باز کرے دسوی میں اور آخرت کی دسوی میں ساری دسوی یہاں پر مراد ہیں اگر کسی ایک سے کہا جائے کہ تم فیل ہو تو بتاؤ کیا ایک چھیکو نہیں کھائے گا میں فیل ہو گیا اور ایسا اور ایسا اور کیا میں وہ دکھاؤں گا لیکن ہم اس سے کہا جائے کہ تم ہٹیرے نہیں ہو دل کے دنہار ساتھ بہت نارے نوم بھی فیل ہوئے ہیں تو اس کو دلازہ اردائے گا کہ چلو اپنے بھائیوں میں چلو دو فیل ہوئے اور پھر ہستر کے اس بھلا کو ڈال دے گا یہ عیسانی مزاج ہے قرآن پاک نے اس کی رعائیت کی کہ اے امت محمدیہ صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے تم سے پہلے جتنی امتیں تھی جتنی جمعات تھی جتنی اللہ کے بندے تمہارے اندر آئے سوال میں پیدا ہوتا ہے کہ روزہ نام ہے کھانے پینے سے رکنے کا روزہ نام ہے اپنی حلال بی بی سے رکنے کا اس سے تقوا کیسے آئے گا کیا سبردست علماء متصرین نے توجیح ہاتھ لکھی ہے فرمایا کہ اللہ کی محبت جن میں آئے گی میرے محبوب آپ نے کہا بھوکا رہ بس میں بھوکا آپ نے کہا پیاسا رہ بس میں پیاسا آپ نے کہا اپنی بی بی سے ایک بارہ گھنٹے کے دور رہ اے اللہ بارہ گھنٹے کے لئے اپنی بی بی کے قریب نہیں جاؤں گا محبت پیدا کی جب محبت معشوق دل میں آگئے تو اب اپنے محبوب کی اپنے معشوق کی ہر حکم کو مانے گا اور تصریب کرے گا اور اعتراض کا جذبہ اس کے اندر نہیں رہے گا کیا ایسا کیوں اور ایسا کیوں بات میں آرے کی نہیں آرے اور پھر ہر حکم کو قبول کرے گا کہ میرے رب کوئی بات نہیں کلام یا دو بات کی کوئی بنجائش نہیں اللہ نے کہ دیا اللہ نے کہ بس مان لے گا لعل لکم تکون تاکہ تم متقی بنو پریزدار بنو اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے سیل تکوی کی تعریف سنو تقوی کسی کہتے ہیں تقوی کہتے ہیں اللہ تعالی نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا اور اللہ تعالی نے جن چیزوں سے رکنے کا بچنے کا حکم دیا ان سے اپنے آپ کو بچانا اس کا نام تقوی ہے اب یہ روزے کا مقصد اور ہم روزے میں اپنے روزے کے مقصد کے خلاف کام کرتے ہیں روزے میں روزے کے خلاف کام کر روزے کا مقصد تقوی اور روزے میں روزے کے مقصد کے خلاف کام کر رہے مسئلے سوئے ہیں یا اس کی اڑھا رہا ہے وہ اس کی درشیاں مار رہا ہے اس کا ٹھٹا مار رہا ہے اس کی مضاق رہا ہے لتیجہ یہ ہوا کہ رمضان شریف جیسے مقدس مہینے میں ایسی جگہ جگرے ہو گئے جہاں عاب دنوں میں بھی جگرہ نہیں ہوتا تھا رمضان میں وہ حلقت کر لیے اس لئے کہ سب جمع ہوتے ہیں سب ترابی میں آتے ہیں بچے آتے ہیں کچھوں نے جگرے کر لیے اس کو بنیاد بنا کر پڑوں نے جگرے کر لیے رمضان کے مہینے میں رمضان کی حق کو ہم نے بامان کر دیا یہ تقویے کے خلاف ہے یہ روزے کے مقدس کے خلاف میں میرے بھائی اللہ فرماتے ہے یہ چند دن تمہیں روزہ رکھنا ہے پھر اس کے بعد کھانے پینے کا دور آئے سے کوئیوں کا دور آئے گا اور تم رکھنا بھی چاہو روزہ تو ہم تمہیں رکھنے نہیں دے گے اس لیے کہ ہماری طرف سے زیافت کا دن ہوگا عید الفطر کے دن وَمَن کَانَ مِنْكُم مَرِيوًا أَوْعَلَى سَفُرٍ فَعِدَّتُم مِنْ اَيَّا مِنْ فَعِدَّتُم مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ قَعَامُ مِسْكِين اور جو روزہ رکھنے کے طاقت نہیں رکھتے ہیں شیخ فانی ہیں اب بالکل روزہ نہیں رکھتا ہے اتنا پورا ہو گیا جب روزہ رکھے گا تو مر جائے گا اتم ہو جائے گا تو یہ ایک روزہ کا فیدیا دے دیں اور اس طرح روزہ کا جو رکھنے اساقف کریں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُنَ وَفِدْيَةٌ قَعَامُ مِسْكِين فَمَنْ تَطَوْعَ خَيْرًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَنْ تَصُومُ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهُرُ وَمَضَانَ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا بُدَلِّ النَّاس لوگوں کے لئے ہدایت بنا کر وَبَيِّنَا تِلْمِنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّعَرَبُ وَالْيَسُومُ امی سے جو اس ماہِ مبارکہ کو پائے وہ ضرور روزہ رکھیں ایسا حق میں اطاقیدی تاقیداً مضبوط انداز سے اللہ فرمارے وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّعَرَ فَالْيَسُومُ وَمَنْ كَانَ بَرِغًا اَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتٌ مِنْ اَيَّامِ الْأُخَرْ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِسُقْمِنُ الْعِدَّةَ وَلِتُتَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكَ تَشْكُرُ لوگو یاد رکھو ہم نے تمہیں مشکل آحکامات میں نہیں ڈالا ہے ہم نے آسانیہ تمہارے لئے پراہم کی ہے ہم نے بہت آسانیہ تمہارے لئے پراہم کی ہے میرے بھائی روزے کی حکمتیں اللہ کے آحکامات پر عمل کرنے کا فائدہ دنیا میں بھی مرتب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی مرتب ہوتا ہے چنانچہ آپ حضرات نے موبائل میں وہ واقعہ دیکھا ہوگا کہ ایک بہت بڑے سائنس دا نے کہا کہ میں نے کینسر جیسے محلی کا مراز کی دواء پوجھ لی اس کا استقبال کیا گیا اور اس نے پوچھا گیا کہ تم نے کون سی دواء پوجھ لی دریافت کر لی تو اس نے کہا کوئی سال بھر میں کوئی انسان اپنے آپ کو تیس سے چالیس دن توٹلی بھوکا رکھے تو کینسر کے جراتی اس کے باڈی کے اندر سے ختم ہو جائیں گے اللہ رب العزت نے کتنے سو سال پہلے ہر حضروں میں میرے بھائی ہمارے لئے دنیا کی بھی خیر ہے آخرت کی بھی خیر ہے ہم یہ سمجھیں کہ اس کا ثواب صرف آخرت میں ملے گا میرے بھائیوں آخرت میں کو ملے گا ہی ملے گا لیکن دنیا میں بھی اس کے انعامات مرتب ہو گئے دنیا میں بھی اس کے فائدے مرتب ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ دیکھو بیٹھنے کا طریقہ دیکھو کھانے کا طریقہ دیکھو یہ سارا سائنس آج کاسا اے گزائی لے کر اسلام کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے اور اسلام سے بھی مانتا ہے کہ ہمیں کچھ نظر آ جائے تاکہ ہم دنیا کو نئی تحقیق دے دنیا کو نئی دریافت پیش کریں تو روزہ رکھنے میں صرف آخرت کا ہی فائدہ نہیں ہے دنیا کا بھی فائدہ ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ڈائیٹنگ پر رہو ورزش پر رہو کھانے پینے میں کمی کر دو اللہ تعالیٰ نے یہ روزیں نازل کر دی اگر انسان صحیح معنی میں افطار میں ہونے نہیں کھانے جتنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعالیمات ہیں دیکھو کتنا فائدہ ہوگا اس کو سال پر ہوگا نہیں ہوگا تو میرے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ حقزب کے لیے ایک ہمتتس بہینہ ہے جس کا احترام کریں کہنے کے لئے تو بہت ساری باتیں ہیں جو رمضان کے تحلق سے کہی جائے گی لیکن اللہ ایک رباہت سناتا ہوں ابھی آدائی حضور حفاظ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو وہ حدیث پیش کرنے سے پڑے یہ بات سنو کہ رمضان کے حوضے سے تقویٰ کیسے آتا ہے سمرتز بات آتا ہے تقویٰ اس طرح آتا ہے کہ حضور نے فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِ مِنَ الْإِنسَانِ مَجْرَدْ دَبْ کہ شیطان انسان کی خون کی رکھوں میں دورتا ہے وہ خون کی نظر ہے اس میں شیطان دورتا ہے خون کھلاتا ہے خون کو اتحریر کرتا ہے اور یہ نسٹوک اپ ہوئی وہ نسٹوک اپ ہوئی فرمایا ایک دوسری روایت میں کہ روزے رکھ کر شیطان کے نظروں میں آنے کے سوراغ کو بند کر دو بات سمجھیں گے نہیں میرے بھائیو روزہ رکھو گے تو شیطان پر نصب نہیں آئے گا پھر آپ کو خون نہیں کھلائے گا خون نہیں پھلائے گا پھر آپ کو ہر کار پر مجھا عادے پر مشکور مجھا عادے پر آپ مشکور ہو جاؤ گے اور پھر نقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو خون لگتی ہے تو چربیاں کتنے پڑھ رہی ہیں آج کل وزن کتنے زیادہ ہو گئے لوگوں کے اور اچانک مرنے کا جو مسئلہ ہے ادام صدقی سے حباظت فرمائے کہہ دو آمین یہ مسئلہ اتنا خطرناک ہندوستان نے بڑھ چکا ہے کہ پارلمینٹ میں اس پر بحث ہوئے تو بھائی اچانک امواز اچانک کوئی بھی نہیں مرتا یاد رہتے ہیں ہر انسان ٹیک وقت رہے ہیں اور کافی دنوں سے شگر بھی بھی اس کو اندر سے ڈیمیج کرتے رہتے ہیں اور اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا اور لوگ کہا رہے بھی تو اچھا تھا ابھی اچھا نہیں تھا وہ کافی دنوں سے وہ ڈیمیج ہو چکا تھا لیکن یہ شیطان نے اس کے رگوں میں دور کر خوب کھنا کھنا کر بد پرہیزے کروا کر اس کو یہاں تک لا دیا تھا اس لئے دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی تعلیمات کو دیکھو پینے کی تعلیمات کو دیکھو بہرحال یہ چند باتیں تھی رمضان کے تعلیمات ایک بات اور یاد آئی یہ بہت قیمتی ہے ایک عصر کی نماز ہونے کے بعد اپنی گھر کی مکبرات کو بھی عبادت کا موقع ساتھ ورنہ کیا ہوتا ہے یہ باہر سے دھوم پیر کر آتا ہے یہ بڑی لسٹ تھما دیتا عورت کے ہاتھ میں گلاب جامت بھی ہونا سکسی کباب بھی ہونا براتا بھی ہونا اور جناب علی میں یہی پر کھانا کھا دوں گا بات بھی مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا کھانا بھی مجھے چاہیے وہ اللہ کی بندی اگرچہ کہ اس کو کھانا بنانے کا ثواب ملتا ہے لیکن ذرا یہ بھی تو کر لینے دو یہ بھی ثواب اس کو حاصل کر لینے دو تو سب ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم حصر کے بعد گھر میں زیادہ کام نہیں دے کے بلو انشاءاللہ ہاں ذرا دور سے بلو انشاءاللہ میں دل میں بولیں گے بھائی کیا آپ اسی بتے افغانے پھینے سب بند بھائی ان کا بھی حق ہے سمجھ آیا بھائی جنت میں بھی چلے جاؤ گے یہ عبادات میں لذتیں وہاں یاد آئے گی یاد آئے گی کی نہیں آئے گی حجیث میں آدھا ہے کہ اہل جنت کو کسی چیز کا قلب اور افسوس نہیں ہوگا سوائے اس کھڑی کے موقع پیہ لَمْ يَسْمُ اللَّهَ عَسَّ وَجَلَّ فِيْهَا تو ایسی گزر گئی جس میں انہوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی کتنی تسکین ہے بابستہ تیرے نام کے ساتھ نین کاٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ اللہ میاں اللہ جی آپ کے نام میں ایسی لذت ہے آپ کے ذکر میں ایسی خلاوت ہے ایسی درامت ہے کہ بس جی چاہتا ہے کہ زندگی پر اللہ ہی کرتے رہے تو عبادات کے لذت ہے اعمال کے لذت ہے اگر ان اعمال کے مغین زندت بھی مل گئے تو آپ سوز رہے گا عمل کر کے آجے تو مزا کچھ اور رہتا جنے تو ان کو بھی عمل کرمے کا موقع دے ان کو بھی یہاں جو آپ بیانات سنیں اپنے گھڑوں میں لے جا کر ان کو سنائے اپنے گھڑوں میں جا کر ان کو سنائے کیا جماع کے خورپے میں مولمی صاحب نے یہ کہا ہے ارکدار کی جو مجوہات سامنے آئیں مسلم بچیاں مردد کیوں ہو رہی ہیں ان مجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ سامنے آئیں کہ ان کی کوئی دینی محافی المناقض نہیں ہو بات مجھائی ہیں اب یہ مجوہ ہے چاہے بازوں کو ایسے ہو رہے جو صرف یہ سنوے رہے ہوئے ان میں دین کی بات ہو رہی ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا لیکن اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے کہ رحمت ان پر نازل ہو گی ہے اور سکینہ ان پر آسکان سے نازل ہوتی ہے اور کچھ سے کچھ عدل کے خشبوں ہیں ان کو بھی مل جاتی ہے بات سمجھائی؟ اب ہوتے بیچاری ان کو ہم مستورات کے چھوڑ میں بھی روانہ نہیں کرتے اور مستورات کے چھوڑ میں تو روانہ کریں ہی کریں لیکن بعد میں مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے کہیں کہ آپ اپنے اہلیہ عالمہ باجی کے پاس ہم اپنی عورتوں کو بھیجیں گے آپ ان کے ذریعے سے ہماری عورتوں کی تربیت کریں باجی ہماری عورتوں کی ہمارے بچیوں کی تربیت کریں یہ ارقیدات کی بجوہات میں سے ایک وجہ سامنے آئی کہ وہ کبھی کسی واز میں شریک نہیں ہوتی وہ کبھی کسی دینی پردرام میں شرکت نہیں کرتی ہے اور ترتیبی ہے کہ وہ ایک حدت شرکت کرتی ہے اس کے علامہ مسائل کا اس کو ادراک نہیں ہوتا ہے دیکھو دعوت و تبلیغ کے تاتھ جو چھوڑ ہوتے ہیں بھائی زائر سی بات ہے کہ اس میں کل باتیں ان کو پیش نہیں کی جا سکتی اس لئے کہ بھڑوک ایک ترتیب ہے اسی ترتیب کے تحت وہ باتیں ان کے سامنے رکھنے پڑتی ہے اگر انتے یہ کہا جائے بھئے پورا دین پیش کر دو تو بسنے ہو جائیں گے اس لئے کہ کوئی عالم حافظ ان کے در ہے نہیں ہے کچھ معلوم نہیں ہے اس لئے بھڑو نے جو اصول اور ترتیب نکالا وہ ایک دم سے اس پر ہمیں اعتراض کرنے کے ضرورت بھولو بھائی نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ اس مقتب کے تحت یا علماء اکرام جمیعات کے تحت مقدورات کے جھوڑ لیں اس جو میں ان کے پرائیویٹ مسائل کو شیئر کیا جائے اور کسی علماء کو خاص بنا کر تقریر کی جائے اسلام کی احبت اور افادیت اس میں سمجھائی جائے جب یہ بحفلیں مناقض ہوگی اور یہ باتیں ان کے کانوں میں پھوجیں گی کچھ نہ کچھ نور انشاءاللہ باقی رہے گا بھولو انشاءاللہ تو بھائی اپنی مقدورات کو بھی حاضر جواز زیادہ مطلب نہ کریں تحجد پڑھیں ماہ مبارکہ میں ہم لوگ سانگور تو تحجد نہیں پڑھتے لیکن رمضان شریف میں سہر کے لئے بیدار ہوتے ہیں تو گبستل چار رکارٹ پڑھنے کا احتمام کریں یہ بہت عظیم چیز ہے جب یاد تمہاری آتی ہے ایک درد سے دل میں ہوتا ہے میں راج کو اٹھ کر ہوتا ہوں جب سارا عالم سوڑا ہے اللہ کی یاد میں کڑھ پا سیکھو اللہ کی یاد میں کھلنا سیکھو اللہ کی محبت میں کھلنا سیکھو میرے بھائیو اس کے لزد ہی کچھ اور ہے بارہال وقت زیادہ ہو رہا ہے میں اب دوسر موضوع پر آ رہا ہوں جو آج ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے حرمت سود استثمار رمضان پر تو آپ نے ماشاءاللہ سن لیے کچھ باتیں اور بقیہ باتیں اپنے علماء سے سنو گے اب سود کے سلسلے میں کچھ باتیں سنو اس وقت انشاءاللہ صدر صاحب کی کھوڑی سی بات ہوگی اور دعا ہو جائے گے انشاءاللہ سنو میرے بھائیو دیکھئے سود کا لینا بھی حرام اور سود کا دینا بھی حرام سود کا لینا بھی حرام ہے اور سود کا دینا بھی حرام ہے اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کے لینے والے پر سود کے کھانے والے پر اس کے لکھنے والے پر اس کے گواہ پر وَلِمَنْ سَعَا فِيهِ اور اس کے بارے میں جو بھی کوشش کو کرے گا ان تمام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور لعنت کا ترجمہ ہوتا ہے اَتَّبَعُوا بِرْرَحْمَدِ اللَّهِ عَزَوَ جَلَّ اللہ کی رحمت سے اللہ کے تقرم سے اپنے آپ کو دور کر دینا یعنی اللہ سے دور کر دینا اس کا نام لعنت ہے وَیَا سَعْتَانْ کام ہے کہ یہ بہت بری وبا ہے یہ بہت بری چیز ہے کہ اللہ کی ذات سے دوری کسی کو ہو جائے اس سے بڑی سزا کیا ہوگی اس سے بڑی سزا کیا ہوگی شنانچہ حضرت مران عشق علی خان میں رحمت اللہ علیہ اپنے قریر خاجہ عزیز الحسن بجسوب رحمت اللہ علیہ کو اپنے خانقہ سے نکال دی سنو سنو زیادہ وقت نہیں لوں گا بارہا میں سمیٹ رہا ہوں سنانچہ لیکن ایک محبت تھی میں آپ کا تقرم چاہتا ہوں حضرت کہانی کوئی غلطی کر دی کہا تو میں خانقہ میں کچھ دن آنی کی اجازت نہیں اب گئے حضرت محبت تھی حکیم الامت سے کیسے چھوڑ کر جا سکتے تھے یہ ادنا کے باہر جو رور ہے اسی پر اڑوں نے اپنا بستر لگا دیا اور وہیں بیٹھ گئے اور پھر چند دن بیٹھے اور ایک شیئر لکھر حضرت مران عشق علی خان میں رحمت اللہ علیہ کو بھیجا کسی کے ہاتھ سے اگر تو در نہ بولے گا میں در تیرہ نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے کہیں تیری کہیں میری پھر بات سمجھ میں آئی خاجہ حضیث الحسن مجھوڑ نے لکھر بھیجا اگر تو در نہ بولے گا میں در تیرہ نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے کہیں تیری کہیں میری اور یہ حضرت کے پاس جبیں رکھا گیا حضرت مذکر آئے اور بھنا بلا لو اس کو اور پھر ہس لے گا ایک عجیب دنیا ہے میرے بھائی اپنے شیخ سے قریب ہونا اپنے استاذ سے قریب ہونا اور پھر اللہ سے قریب ہونا کتنے بڑی صحابت کی بات تو اس کو معمولی نہ سکتے کہ لعنت ہاں لعنت سنے ہوا ہے لعنت طلب سنا ہوا ہے استعمال کیا جاتا ہے تو شیطان لعین ہے اس کو مرعون کیا گیا لعنت اس پر برسائی گئی بولو سود کے کھانے والے پر لینے والے دینے والے دکھنے والے اور اس کے لئے کوشش کرنے والے ان تمام پر میرے ورحاب کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت پیجی ہے کہ لعنت روحے سے افراد آج کل کتنے افسوس کی بات ہے کہ امت محمدیہ کی بعض کتانیوں کے سبب ان کو بچت کٹ جیسی وضا میں مبتلا کر دیا گیا اور بعض چیزوں کی بنا پر سود کی رعلت میں ان کو ملوث کر دیا گیا اور مسلمان میرے بھائی کتنا غافل ہے کتنا غافل ہے وہی بات پھر مذہورات میں دین کا جسپہ نہیں دین شعور نہیں جب ان سے کھا جائے کہ بھائی جب ان سے کھا جائے کہ بھائی آپ کو ایک بارہ ہزار روپے ملیں گے پچاس ہزار روپے ملیں گے ایک لاکھ روپے ملیں گے تو اس کا شعور ختم ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کی بندی ہوں میں محمد رسول اللہ کی امتی ہوں اور وہ پیسوں کی طرف لپک جاتی ہے اور جا کر کے اپنے ہاتھ تو اس میں مبتلا کر رہی ہے اور پھر اس کی تباہیہ سامنے آئی آپ کے علاقے کا مجھے معلوم نہیں میں اپنے طرف کا بتاتا ہوں تلانچہ بعض مسلم خواتین ایسی تھی جو قسط نہیں بھر جاتی تھی میں بجھت کر تو معلوم ہوں گا آپ لوگوں کو میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں بعض مسلم خواتین بیچاری اور پر زدہ افلاس کی باری ایسی تھی جو قسط نہیں بھر جاتی تھی ان حرام خوروں نے یہ کیا کہ ان مہیلاؤں کے قسطیں بھرنا شروع کے اب بتاؤ اس کی آر میں کیا ہے کہ بندے نہیں ہوتکتے ہیں نتیزہ یہ ہوا کہ ہماری وہ بھولی بھالی مائے اور پہنے غلط کعبوں میں مبتلا ہو گئی اس لیے کہ قسط بھرنا ہے اور قسط کے پیزے ادا کرنا ہے اور پھر وہ کہہ جائے کہ باجی آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں میں بھر دے جا ہوں اتنا ہمدرد کیوں بن رہا ہے جو اپنی بہن کا ہمدرد نہیں جو اپنی ماں کا ہمدرد نہیں جو اپنی اوق کا ہمدرد نہیں وہ آپ کی بی بی کا ہمدرد کیسے بن سکتا ہے کان کھول کر یہ بات چکو کہ اپنے گھر سے اس لیانت کو آج یہ ختم کر تو بولو انشاء اللہ آپ حضرات نہیں ہوں گے اچھے ہیں اسی لئے آپ یہاں ہیں آپ کا پچککٹ میں میں سمجھتا ہوں کوئی حصہ نہیں ہوگا لیکن آپ کے خاندان میں کوئی ایسا فرد ہوگا آپ کے دنی محلے میں کوئی ایسا فرد ہوگا جو بچکٹ سے اپنی بی بی کو پیسے لانے کے لئے بیجتا ہوگا آپ اپنی سوشل بائی کارڈ کریں جب تک یہ صدرنے پانے نہیں ہیں اب بھائی ایک بات بتاؤ اگر کسی شخص نے ہمارے خلاف کوئی کام کیا نہ ہم اس کی شادی میں جاتے ہیں نہ اس کو اپنی شادی میں بھولاتے ہیں ہمارے آبا واشداد میں سے باپ دادوں میں سے کسی کے ساتھ چھمرا کیا ہم زندگی بھر کا بائی کارڈ پا کے ساتھ کر لیتے ہیں وہ اللہ کا قانون جہاں ختم کیا جا رہا ہو محمد وصول اللہ کی شریعت جہاں پا مال کی جا رہی ہو وہاں ہمارے لئے ہر تعلق بنانا دوست کیسے ہو سکتا ہے دوستہ بائی کارڈ کریں اگر آپ کو معلوم ہے کہ حمر بکر کی سو فیسل پراپر کی حرام ہے اس کے گھر کا پانی پینا بھی آپ کے لئے جائز نہیں ہے بشرتے کے معلوم ہو یہ سو فیسل حرام کی کمائی ہے اگر بعض دمائی حلال کی ہے اور بعض دمائی حرام کی ہے تو اب تقوی یہ ہے کہ ایسے گھر کا پانی آپ نہ پیئے اب تقوی فتوی یہ ہے کہ میں جائز ہے آپ حلال کی نیت کریں کہ ہم حلال میں سے پانی پی رہے ہیں حلال وہ کما رہا ہے ہم اس میں سے دعوت قبول کر رہے ہیں لیکن تقوی اور اعلیٰ درسہ یہ ہے کہ وہ اس کی دعوت قبول نہ کی جائے کہ آمیزش ہے ملاوت ہے اس کے حلال مال میں حرام مال کی بلاوت ہے ہم قبول نہیں کریں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے تو اب بلاوجہ تجسس میں نہ پڑے اور اس کے ٹوہ میں نہ پڑے اور اس کی دعوت قبول کر لیں آج کل ہمارا بائی سے چھوٹے بھوٹے دیندارت قسمتے ہوتے ہیں اگر ان کو کوئی شراب دعوت دیں کہ حضرت آپ کو دعوت تو دو دکانوں پر پوشنگ ایسی کمائی کیسی ہے کاروبار کیسا ہے بات یہ ہے کہ مجھے دعوت دی ہے اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بھئی اس کا کیا ہے یا اس کا حرام مال آپ کو معلوم نہیں ہے حرام مال آپ کو معلوم نہیں ہے تو سمجھ لو کہ وہ حلال ہے آپ کے لئے وہاں بلا وجہ آپ اس کی پروہ میں نہ پڑے آپ اس کی تدسس میں نہ پڑے تو میرے بھائی جب تک آپ ہمیں خاندار میں جو لوگ بچت کر سے پیسے اٹھاتے ہیں یا سود پر لینگ دین کرتے ہیں یا رشوت خونی کا معاملہ کرتے ہیں جب تک آپ ان کے ساتھ بائیکارٹ بھی کرو گے یہ صدر میں والے نہیں ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی شادیاں جس میں اللہ اس کے رسول کے قوانیت کے جنادے نکالے جا رہے ہو جب تک آپ اس میں شرکت کرو گے لوگ اس کو جائز ہی سمجھتے رہے ہیں بات سمجھے گئے نہیں اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ اہل علم دین کے داعیات بلغین خطباء بعات کے لئے ایسی شادی میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے جہاں اللہ اس کے رسول کے قوانیت کی دھچیاں اڑائی جا رہی ہیں کیوں بھائی؟ اس لئے کہ ایک عام آدمی چلا گیا لوگ کچھ نہیں سمجھیں گے کوئی داعی چلا گیا لوگ دلیل سمجھ کر کرنا شروع کر دیں گے جائز تھا اسی لئے تو مول صاحب آئے جائز تھا اسی لئے تو مبلغ صاحب آئے جائز تھا اسی لئے تو خطیب صاحب تشریف لائے تو آپ کے نا جانے سے دلیل قائم ہوگی اسی طرح وہ گھر وہ خواتین وہ رشتدار وہ دوستہ آباز جو بچت کر سے پیسے اٹھاتے ہیں آپ کچھ نہیں لوگا بھائی کارٹ کریں اگر کوئی آپ کو سمجھانے کے لئے آیا کہ جانے دیجئے کیا رکھا ہے شریعت قائم کہ اس کو بچت کرتا ختم کرنا کرے گا تب تک میں اس کی دہریز پر ختم نہیں رکھوں آپ دیکھو کیسا علاج ہو جائے بات سمجھانے بیاری مدر کو ہاں بھائی چلیے خاموشی سے سنو تو سنو یہ بات ہے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اس لئے کہ لوگ بہت احتمام کرتے ہیں ایک مدرے کو بھلانے کا بیٹھ بیٹھ جاؤ شروع میں سب کروں انشاءاللہ بیٹھ لیں تو بات سمجھانے بیاری یہ قرآن پاک پر پڑھتے ہیں سنو توجہ سے سنو رشوت کے سون کے بارے میں لبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ ہوتا کیا فتح مکہ سے پہلے مکہ مکرمہ اور عرب کے اندر سون کا لین لین ہوتا تھا کاروبار سب سون پر تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا سنو سنو ادھر دیکھو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا اور حضرت عباس کی کروڑوں کی جائدات سود پر دی ہوئے کروڑوں بھی سود پر تقسیم کی ہوئے تھے عرب والے لے جاتے تھے اس لئے کہ سود وہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے مکہ بتا ہونے کے وقت انہوں نے اسلام قبول کیا چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا قرآن پاک کے آیت حاضر ہوئے حضرت عباس نے حضرت کیا یا رسول اللہ دو دن کا حق دیجئے کتنے دن کا حق دیجئے دو دن کا مجھے حق دیجئے ایسا نبا آنے والا ہے جو بہت زیادہ نبا ہو جائے گا اور پھر میں اس کو آپ کے دین پر مزل مانوں پر خرج کروں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرے ہوئے برمایا دو دن کا اتظار نہیں اے لوگو محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ آج لیسی یہ اعلان کرتا ہے کہ سودی لیندین حرام ہے سود کے داروگار حرام ہے اور میں ہم نے چچا کا پورا سود معاق کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ کوئی عباس من عبدالل مطلیب کا سود ادا نہ کرے اسے عباس جو ہے بس اتنا ادا کرے کتنی حالات کا اسلام ہوا ایک تو اسلام لائے نہیں تھے بدر کے قیدیوں میں تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مقیہ والے ایک طرف سے آئے تھے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ حضرت عمر سے حضور نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہئے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ سب کو قتل کر دینا چاہئے چنانچہ اور لوگوں سے مشورہ کیا کسی نے کہا فتیہ لے کر چھوڑ دینا چاہئے خیر اللہ کے حکمت مسئلہ تھی حضرت عباس کے ان قیدیوں میں اگر قتل کر دیتے تو اسلام پر نہ مر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاہ جنانچہ اسلام قبول کیا اور ایسے حالات میں اسلام قبول کیا کہ کرونہ روپیے سود پر دیئے ہوئے تھے کرونہ روپیے سود پر دیئے ہوئے تھے تصیب کیے ہوئے تھے بلکہ سوچ جاتا ہے کہ تصیب کے بعد اسلام قبول کرنے تھا وہ میرے سود کے انٹرنس کی جو رقم تھی وہ مجھے مل جاتی لیکن کہاں بھی نہیں اللہ اس کے رسول کا قانون مؤذم اللہ کا فیضہ مقذم محمد الرسول اللہ کا فیضہ مقذم سارا کے سارا سودی جو سود کا بیوار تھا وہ سب میں نے ختم کر دیا اب اصل قرض ہے میرا باقی میرے بھائیوں حالات کا رونا رونے والے حالات کے شکوش شکائط کرنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام سے سبق حاضر کرے اگر کبھی کبھار ایسا مقاہ آجائے مثال کے طور پر پہلے ہی دن آپ نے حفظوں میں داخلہ لے لیا اور پہلے ہی دن آپ کو یوسیقم اللہ اپی اولاد اپی اولاد ہیوں کا رکو دے دیا گیا بھئی آپ کو کیسٹر میں یہ سنانا ہے تو کہے گا نبی مسلمان تعالی رمضان سا مہینہ آلہ بولتے گی نہیں بھئی کمسکم دو چار مہینے پہلے مسلمان ہوتا تھا تھوڑا سا سکر سے رہ سمزادہ چار پار مہینے لیکن نیا مسلمان ہوا اور رمضان کا روزہ آگیا مشاقق والا مہینہ آگیا رضی عباس رضی اللہ تعالی آگیا اتنے علماء نے لکھائے کہ اتنی اتنے روحے تقسیم کیے ہوئے یہ کچھ تعدادہ نہیں لگایا جاستا لیکن اللہ کے قانون کے آگے میرے بھائی سب ہے چھے اللہ کا قانون سب سے مقدم اللہ کا دین سب سے مقدم اللہ کے محبت سب سے مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب سے مقدم یہ یاد رہ ہمارے لئے پیسہ بڑا نہیں کالوبار بڑا نہیں جائدات پڑی نہیں ایسا ایمان پختہ کرو میرے بھائی کہ اگر موقع سامنے نظر آ رہی ہو کہ حرام کھائیں گے تو ہی بچیں گے اگرچہ کہ اس وقت اجازت پہت بہت 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 زندگی بچانی گی لیکن عزیمت پر اصلیت ایسی پیدا کرو گے بھر جان اللہ پرسود کے پیسے بہات میں نہیں لوگا یہ ایمان ایمان اکامل کر لائے اور یہی مطلوب ہے اسلام میں اسلام میں ایسا ہی ایمان مطلوب ہے چنانچہ چلی آیت اپارک ایک مسئلہ سوئی جئے بعض در آپ کہتے ہیں بعض در آپ میں کہو کہ بھئی آپ پردکر سے کیوں پیسے اٹھاتے ہو آپ کھانے والوں کے پاس سے کیوں پیسے اٹھاتے ہو تو وہ کہتے ہیں کیا کرے مہن صاحب کاروبار نہیں چلتا ہے کھانے کے لئے گھر میں لالے پڑے ہوئے ہیں مجبوری میں لینا پڑتا تو بھائی مجبوری ہو مجبوری ہے جس کو فقہات تحین کریں گے ہم اور آپ ایک ٹیوہ لینے کی مجبوری بتا دیں کیا کرے مجبوری میں لینا پڑی ایک ٹیوہ اس لئے سوز پر پرد اٹھا لیے کیا کرے مجبوری میں لون اٹھا لیے کیا کرے کھیج کو ایسا کرنا تھا اس لئے بنا پسم کا لون ہم نے اٹھا لیے ہم دے رہے ہیں سوز ہم لے نہیں رہے لینا برا ہے تو یاد رکھو یہ مسئلہ کان کو کر سوو کہ جس طرح سوز لینا باعث برا ہے اسی طرح سوز دینا بھی باعث برا ہے باعث برا وہ جائز نہیں ہے اور دینے والے سوز دینے والے یہ حوصلہ بڑا رہے ہیں لینے والوں کا یہ لوگ اگر نہ لیں تو بتاؤ ان کی حمتیں ٹوٹیں گے نہیں ٹوٹیں گے اور میرے بھائی اسلام ایک فطری مذہب ہے ہماری فطرت کو جو لگتا ہے اسلام کو دیتا ہے اسلام تو معلوم ہے کہ سوز سے جو پیسے یہ لوگ لیں گے ان میں ان کی ترکتی نہیں ہے ان میں ان کی تنزلی ہے یہ گھٹتے جائیں گے گھٹتے جائیں گے نتیجہ یہ ہوتا کہ امیر امیر ہو جائے گا غریب مزید غریب ہو جائے گا کبھی سوچا ہے اس زعویے پر اس پہلوں پر کبھی ہم نے خور کیا کہ ایک دس ہزار روپے کسی نے اٹھائے اب اس مہینے اس نے گیارہ سو ادا کیے اگلے مہینے اس کو پھر بارہ سو ادا کرنے پڑے گے پھر تیرہ سو ادا کرنے پڑے گے اس لیے جب مدت جیسی جیسی بڑھتی چلی جائے گی سوٹ کی شرابی ادا سے بڑھتی چلی جائے گی کہاں سے اوپر آئے گا کوئی اوپر آ سکتا کیا بتا بولو اس لیے جو لوگ عرض وغیر سوٹ پر خرض لے کر گھر بنا لیتے ہیں بری شان سے اس کا اس گھاٹن کرتے ہیں لیکن نانی آدھاتی پھر قسط بھرتے بھرتے اس لیے کہ سوٹ کچھ کر زیادہ ہونے دیتا نہیں اسلام نے ہماری ضرورت کا خیال کیا یہ چیز ان کو تحس نحس کرتے گی یہ خراب کرتے گی یہ ان کی معیشت کو دباہ کرتے گی اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا یہ جائز نہیں ہے جہاں سے ہماری شخصیت پر ہمارے مال پر جس سوراق سے کوئی موسی جانور آساتا تھا اسلام نے میرے بھائی ان تمام سوراقوں کو بند کر دی تنانچہ ہندوستان اس وقت آزاد ہوا ہر ہی جان نامی اخبار نکلا کرتا تھا دوسرے ہی دن کا مسٹر گاندھی کا انہوں نے اس پہ لکھا تھا کہ ہمارے دیش کو آزادی تو مل گئی اگرے دو سے لیکن اگر یہ دیش طرف نہیں کرنا چاہتا ہے یہ بنوان بننا چاہتا ہے یہ مہار بننا چاہتا ہے تو اس کو اسلام کے تیار کردہ سود کے نظام پر عمل کرنا ہوگا آج دنیا میں ستنا مندہ ہے جتنے لوگ پریشان ہیں یہ ساری نحوزتیں میرے بھائی سود کی یہ ساری سود کی نحوزت ہے اور ماضی قریب کے پی اے برہ چکے پردان منطری انہوں نے جس وقت وہ ہسپریلائز تھے انہوں نے وہاں سے ایک اسٹیٹمنٹ رکھا تھا کہ لوگوں ہندوستان بہت زیادہ ترسولی کی طرف جا رہا ہے انہیتاز کی طرف جا رہا ہے اگر اس کو ترسولی کی طرف لانا چاہتے ہو تو سود کی شرح بین اپنے دو سے کم کر دیں مطا یہ جدا کہ سود کا لیندن نہ کرنا ہماری طبیعت ہے ہماری کی طرف ہے ہمارا تفاضہ ہے اگر ہم یہ کریں گے وہ ہم مزید پریشانی ہمیں علشتے جنے جائیں گے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم ضرورت کے حامل بنیں ہم سہولت کے حامل نہ بنیں اصل میں وجہ یہ ہے کہ ایک ضرورت اور ایک سہولت ضرورت تو کیسے بھی پوری ہو جاتی میرے بھائی لیکن ہم لوگ سہولت کے حادی ہو گئے کہ سوفہ سید خرید نہ جا بسرکر سے پیسے اٹھا کر لیا کیا ضرورت ہے آپ کو سفہ سکھ پر بیٹھ مہین یہ کوئی ضرورت نہیں ہے قائمہ چلے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے ایک کمار خرید ہماری ضرورت نہیں ہے ضرورت بہیر ہے جو ہمارے فقہ اور ہمارے مفتیان اکرام متعین کریں گے اس لئے اپنے آپ کو قناعت حسن بناو اور یہ دعا کرو اللہ قنعنا بما رزق تلا یا اللہ جانا مال آپ نے ہمیں دیا ہے اس پر ہمیں راضی کر دی جی کتنی اچھی دعا ہے میں بات ہو جائیں یہ سارے خرافات چگرے بزار ان سب کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مال پر راضی نہیں دوسرے چیزیں اکتی ان تمام پر حضرت جلن پیدا ہو گیا اب لگے اس کی غیبت کرنے اس کو معلوم ہوا تو آیا کہ دیر کیا کرنے کا تھا چھو جگلا سارے سارا شاہ کھانا میرے بھائی وہی جاتا ہے راضی نہ ہونے پر اس دعا کو یاد کر بڑی زبر دعا سہولتوں کا حادی نہ بنائے بلکہ جو مل گیا اللہ خوش ہے خلال مقمے سے پیر بھر گیا اللہ ساتھ مراز بہت 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 میرے بھائی تو حرام کا ایک لقمہ یہ بچت کرتے آپ ایسے اٹھاؤ گے اور کھاؤ گے یہ جائز نہیں یہ حرام کا مال ہو جائے ساتھ نہیں دیں گے بتاؤ کتنے پڑی 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 پس پڑی پڑی روپی ہے ایک ایک شیف شریعت کتنے لوگوں نے حج کیا ہے ہر کھول کو دیا بہت جانتو اگرے سال کریں گے اور ایک صاحب جمنے کا حج کرو تو آپ کے پاس ماشاء پرور روپی ہے انہوں نے کہا کہ حج کرنے کے بعد جمتا نہیں دو نمبر کے دھندے کرنے اوہ بات سمجھ آئی آئی اس لیے یہ سب لپے ڈپے پہلے میں ختم کر دیتا پانچس سال میں اس کے بعد پھر مول صاحب حج کر کے آج آج ہرام مال جانے بھی نہیں دیتا ہو اسے فکر بھی مت کرو بات سمجھ گی اور حرام مال سے حج کر بھی لیے تو قائد کا قبول ہوگا تو برحال یہ مال حرام اور اس کی نمو سے بڑی خطرناک ہیں گلی میں بہن میں بچے جھگر رہے کالیا گلوچ کر رہے کیا نتیجہ وجہ کیا ہے حلال حکمہ بیوی مٹی اور برمہ بردار بن جائے بائی انہیں حلال مقمہ کی فکر کب کی کب انہیں حلال مقمہ چلا شرک اپنی بیوی بچوں کے پیٹ میں ڈالا حلال مقمہ کے انوارات اور بردار تو دیکھو بچے گالی آتے رہے کوئی نہ ملک کے کام آرہ ہے نہ ملک کے کام آرہ ہے کاری کرنے والے پیدا ہو رہے آج کاری کرتا ہے ادھر سے صدا رہیں گے اور ہمیں ہیرو بنا کر قوم کے سامنے حرام ناجائز ہے حرام کبھی نہیں کام آپ سے نہیں کروائے گا یہ حرام ہی کام کرا کرائے گا لوگوں میں جگڑے لگانے کی کام آوگے غیبت کرنے والے بنوگے چغلیہ کرنے والے بنوگے نماز میں دل نہیں لگے گا قرآن 5 میں دل نہیں لگے گا کوئی صفیر آجائے کوئی سائل آجائے کوئی مدرسہ مسجد کا تقافہ سامنے آجائے طبیعت پر بوج محسوس ہوگا آگئے واقعو یہاں سے یہ سب کیا ہے اور حلال مال ہو تو آجائے سبحان مال لے جائیں سب تیرا ہی ہے کیا کہے گا اس سے حلال مال ہو دل خواہش کرے گا کہ اللہ کرا کو لٹاؤ دل کوشش کرے گا کشتدار کو فرش کرو دل کوشش کرے گا کوشا رہتا اس بات کا کہ لوگوں کی دعوت اور حلال مال کی برکت یہ آپ کو نماز کے لئے جگائے گا یہ آپ کو دکان سے اٹھائے گا یہ آپ کارو گار سے اٹھائے گا مصر میں لائے گا فرلماء کی صحبت میں بٹھائے گا مستیان کرام کے درد پہلے گا مسائل پوچھنے کے لئے چنانچہ اسی کا نکی جاتا میرے بھائی سنو سنو امام ابو حنیف رحمت اللہ کے دور میں ایک بکری چھوڑی ہوئی کیا چھوڑی ہوئی میرے بھائی بولو بکری چھوڑی ہوئی ایک معنیر آدمی سے پوچھا بکری کے عمر کیا ہونی ہے اس نے کہا سات 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 تک بکری کا گوشت نے خریدا ممکن ہے آج کٹی ہو ممکن ہے آج کٹی ہو ممکن ہے آج کٹی ہو اور ابو حنیف نے سات سات تک بکری کا گوشت نہیں کھایا اس لئے کہ بکری چھوڑی ہو گئی ہمارے علاقے میں سے اب وہ کسی نے کسی دکان پر جا کے زبا ہوگی عمر پوچھیں تو پتا جنا زیادہ سات سال ہوتی ہے سات سال تک بکری کا گوشت کھانا بند اہتیاب اپنے خادم کو کپڑے دیئے کہ اس کو فروغ کر دے لیکن بدا دینا ایک جگہ سے کپڑا بھٹا ہوں گراہ آگیا خادم نے جلدی جلدی میں پھار اس کے حوالے کر دی عیق بتانا بھول گیا ہم لوگ بتاتے کہ عیق بلو قدر کی ہوں گیلے ہو اور ہم سوکھیں اوپر کر دے گیلے نیچے اسلام تقریق یہ ہے کہ گیلے الگ کر دو سوکھیں الگ کر دو بتا دو کہ بھائی یہ اچھے ہیں یہ تھوڑے سے بھیگ گئے گئے اس میں برکت ہے اور جھوٹ بولوگے کاروبار میں وجہ پھر وہی سب بات آئے گی حراب کا لغمہ کیا ہاتھ بنائے گا امام حنیف رحمت اللہ علیہ معلوم ہوا کہ اس شخص نے عیب نہیں بتا واپس میں جا اسے تلاش کر اور تلاش کر کے اس کو عیب بتا اگر وہ قبول کرے تو جیگ ورنہ اس کے پیسے لکھیں بلکہ ایسا لکھیں بتا ہوا مال خوشے خوشے واپس لیا جائے گا ہوئی تو اللہ کا بنرا ہو جو آکر پوچھے کہ کیا بات ہے آپ کی عقل تو نہیں سٹھ پڑا گئی لوگ لیتے نہیں آپ سمجھاؤ گئے یہ ہمیں اسلام نے سمجھا ہے آپ کے بھی مال کا خیار رکھنا ضروری ہے ہمارا بھی نفع ہو آپ تا بھی نفع یہ دونوں چیزیں ہمیں اسلام نے سمجھائی ہیں اور میرے بھائیں ابو صالح رحم تُو علی کس بڑی حضر کا نام ہے سنو یہ واقعہ آپ کو سمجھ بھی آئے گا ایک حلال کا نقمہ اور امتیاز کا انگلائی بھی بھو بھو محسوس ہوئے کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا دیکھا دیکھ سیب بہتے ہوئے آ رہا ہے ابو صالح نے سیب اٹھایا اور کھا لیا جب آنکھ کچھ لئے بھو کی آنکھ ختم ہوئی تو احساس ہوا میں نے کو اس کے مالک سے پوچھے بغیر یہ سیب کھا لیا پتا نہیں کسہ ہوگا اور کسہ ہوگا اور کیسا ہوگا یہ میرے لئے حلال کی تھا یہ حلال نہیں تھا کسی سوچ و پنج میں گرفتار ہوئے سوچ و بچار میں گرفتار ہوئے پھر دل میں خیال آیا کہ یہ دریاں سے کہتا ہوا آیا وہ ضرور کوئی باغ دریاں میں لگا ہوا ہوگا اور اس کا سیب ٹوٹ کر دریاں میں گری ریا ہوگا واپس پلٹے اپنے قدموں کے بل دیکھا ایک سیب کا باغی چاہ ہے اور ایک تینیز سیب کی دریاں میں چھکی ہوئی ہے پس سمجھ کہے کہ یہ اس باغ چاہو تو مجھے معاق کر دو چاہو تو تجویز سزا دے دو تو کہا کہ نہ تمہیں معاق کریں نہ ہدی لیں گے یہ اس لئے شکر بتعین ہے کہ تمہیں سزا دیں گے قبول و منظور ہے جو بھی سزا میرے تجویز فرما دے مجھے قبول و منظور ہے کہ سزا کیا ہے کہ سزا یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے وہ آنکھوں سے اندی ہے پیروں سے لنگری ہے آنکھوں سے اپاد ہے کانوں سے پہلی ہے اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا بولو کوئی اسی لڑکی سے نکاح کرتا تک بھائی لیکن چونکہ پیٹ کو ساف کرنا تھا حرام لقمے سے ساف کرنا تھا کہ اگر مجھے منظور ہے سزا آپ کی نکاح پڑا دیا شیخ نے سوچا ایسا ہیرہ مجھے پیار کہا ملے گا جو ایک مشکول چیز کے پر جانی کی وجہ سے اتنے دور واپس آیا اور مجھ سے معاوی مامنے لگا ہدیہ دینے لگا یا اپنے لگا یا سزا پھول کرنے کی تیار ایسا دعوار مجھے کہا ملے گا چنانچہ کہا کہ میرے بیٹی ہے جو آپ اسے اندھی کانوں سے پہلی پہلوں سے لنگڑی اور ہاتھ اسے اپاہ سے معذور ہے اسے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا نکاح پڑا دیا شیخ رہے اور یہ غریبت سمجھا کہ ایسا دعوات پھر کہا کوئی اثر ہوتا جب نکاح ہوا حج عروسی میں گئے اور کبرے کے اندر گئے دیکھا وہاں اکوکروں نوجوان صحت من پچھے بیٹھے ہوئی ہیں جو دیکھتی بھی ہے سنتی بھی ہے اس کے ہاتھ بھی ہے اور اس کے پیر رہے دور طرف اب صالح بھار آئے کہ حضرت آپ نے جیسے کہا تھا وہیسی بچی نہیں شاید میں کسی دوسرے کبرے میں چلا گیا کہا کہ نہیں وہی تمہاری اہلیہ ہے میں نے اس فرمائی اس حلال کی تلاش کی برکت سے کہ اس نصفے سے اللہ نے امت میں پیرانے پیر پیروں کے پیر بڑے پیر پیر دستگیر امام سبحانی مہموب ربانی خاجہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کر بات طرف گئے مزرگو آئے حلال تلاش کر کے لیکن میں حرام کا لقمہ اپنے پیر 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 دار بڑ انشاء اللہ لیکن چلائیں ان تعلیمات چلائیں اور میرے بھائی بچے کیوں لے رہے اس موضوع پر آتے دس پندرہ منٹ بست یہ وبا اس لئے آئی کہ ہمارے نوزوالوں نے روزدار چھوڑ دیا ہم سست ہو گئے کائل بن گئے ہم کبانے سے پیچھے ہٹ گئے اور ہم نے بس ہمیں دوائل کی چاہیے ایک دم ہم ایک رات میں کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں اگر اس سے کہا جائے بجا کیلے کی لاری لگا دو کیلے گئی ارے ہٹ میں کہ کیلے پیچھنے والا دکھراؤ اگر اس سے کہا جائے کچھ کام نہیں ہے تو بسم بھی فروخت کر دو یہاں تماکر نصیر کا حجاز ہوگئے جا کے سلون فروخت کر کے آؤ وہ قدم میں ایسا دکھراؤ میرے بھائی اسی چیز سے ہمارے قرم تباہ کر دیا کاروبار روز دار چاہے تھوڑا ملے اس کو اپنانے کی کوشش کرو اس لئے کہ اللہ جا قرآن میں اس مال کو خیر کہا مال کو اللہ بھائی نے کیا کہا خیر کہا اس کو اللہ نے فرض میں کہا یہ ہمارا قدر من فضل اللہ حلال لقمے کی تلاش یہ اللہ کے فرض کیے ہوئے احکام کے بعد سب سے برادی کا لقمت صدق حضور کہ تم کما کر اپنے بال بچوں ملے کوئی لقمہ تیار کرو یہ بھی تمہارے لئے صدقہ بنے گا لیکن ہمارے نوجوان کرنے کے کاموں سے دور ہوگئے اور بھٹے منانے مصروف ہوگئے برث دن منا رہے ہیں جنب دن منا رہے ہیں یاد رکھو جائز نہیں حرام ہے اس لیے کہ تشبب بالانجلی زیین ہے یہ عیسائیوں کے ساتھ ایک مشابہ ہے اگر جائے آپ ملزا وقت مسلمان بھی منا رہے ہیں کام مشابہ کے کھلی رہی لیکن لانے والے یہی لوگ ہیں اور خوزر جواب یہ ہے کہ جو جیس لوجیکل نہ ہو عقل میں نہ آتی ہو نہ قرآن حدیث اور اصلاف اور صحابہ کرام سے ثابت ہو اس چیز کا اختیار کرنا جائز نہیں ہے جو جیس قرآن حدیث سے ثابت نہ ہو نہ صحابہ کی زندگی سے ثابت ہو نہ اس کو کیا ہو نہ طابعی طبعی میں اس کو کیا ہو میرے بھائی ایسی اکانو اخوان الشیعاتین یہ حضور خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے شیطان کے بھائی اور نماز میں کوئی بات آئے ہم لوگ شہروں میں وہاں دیکھ رہے ہیں کہ جب کسی کا برط دے یا جنم دن ہوتا ہے چار موٹر سائیکل کھڑے کرتے ادھر سے ایک اور اس موٹر سائیکل کے سیٹ پر ایک کیک رکھا جاتا ہے اور پھر اس کا بڑے اس کا موہ اندر بھسیڑ دے اس کو یہاں لگا رہے ہے کیا یہ آپ اور کریں ایک ناپسند دیدہ چیز کو اسلام نے قبول نہیں کیا صاحب صبرائی صدق بندی ہمیں سکھائی یہ اس کا موہ لے اسی کے در بھسیڑ دینا اور جب تک وہ نہ کرے وہ بھی نہیں سمجھ جا کہ میرا بڑے ہوا اس کو بھی عادت پڑ گئی اندر موہ ڈال لے کی کی بھائی بھائی انتہا ہو گئی بات بھائی کہ ہماری روح سمجھ دار میں ہی رہی ہمارا جس کو تو بہت روح میں وہ سمجھ نہیں آئے ہماری فطرت اس بات کو نہیں سمجھ پائے جو آقا صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھ آیا تھا تو میرے بھائیو ان خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ دائی سی بات ہر ایک گر میں نوجوان بچے ہیں ہم ان کو سمجھ کہ بیٹا یہ چیز اسلامی نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور یہ خوش ہونے کا مقام تو نہیں ہے اس لیے کہ ایک سال تمام قمر کا کم ہو گیا یہ رہے یہ نیا سال مبارک میرے بھائی یہ سب عقل کی باتیں نہیں ہیں یہ سب دماغ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں اس لیے ان سب باتوں سے خود بھی پرہیز کریں اپنے عائزہ اقارق اپنے خاندان میں اپنے رشتداروں میں اپنے گلے محلے میں جو نوجوان بچے بھائی اپنے آپ کو قرآن و حدیث میں چھوڑو اپنے آپ علماء سے مربون کرو اپنے آپ کو ان صالحین کے صحبت میں بیٹھنے کا عادی بناو یا کوئی جماعت آجائے اس کا ساتھ کو جب آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھو گے ان لوگوں کے ساتھ چلنا پھرنا رہے گا آپ کا جماعت کون یہ ججمنٹ لے گا کہ میں تو کر رہا تھا یہ غلط تھا میں نے جس چیز پر اپیار کیا وہ غلط ہے تو بھائی ہاتھ اچھا کر صلو لوگ بولو انشاءاللہ ہم بڑے کو کمز 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 ختم کریں گے بولو انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم انشاءاللہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کریں حلال لکھوی کے برکتے حاصل کریں اور سب لوگ ہاتھ کھا کر بولو انشاءاللہ ہم پورے روزے رکھیں گے بولو انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے انشاءاللہ کہنے کو قبول فرمائے کہیں سوڑی باتوں پر اللہ اب سب کو احمد کرنے کی تو فرمائے سب ہی حضرات کیلئے کھانے کا انتظام ہے کوئی بھی صاحب بغیر کھانے کے نہ جائے انہی باتوں پر میں اتفا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ ماشاءاللہ کافی دنے سے آپ چند کر چھوڑ صاحب ہے اور علماء اکرام کا بڑا گروپ ہے اور ماشاءاللہ نوطلانوں کے بڑی جماعت ہے جب ہم آئے کوئی سے لگ رہا تھا کہ کسی بڑے اجتماع میں آئے ماشاءاللہ اس طرح محنت ہونے بڑی خوشی ہوئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے وصل اللہ وآلہ نبی کریم